ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يدلله فلا هادی له واشهد واللا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وقیر الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفصه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسان یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مدید اللہم بارک علی محمد وعالی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مدید بھائیو الحمدللہ آج سولہ اور سترہ ربیو الاول چودہ سو پینٹیس ہجری کی درمیانی رات اٹھارہ جنوری دو ہزار چودہ اور ہفتے کا دن ہے ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے بابرکت مہینے ربیو الاول کے کانٹیکسٹ میں منعقد ہو رہی ہے اور آج کی گفتگو کا عنوان مسلمانوں کا ایک اہم ترین عقیدہ ہے پوری دنیا کے مسلمان اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اس کے علاوہ بھی جتنے اہل سنت کے آف شوٹس ہیں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی اور اہل تشیعو بھی اہل سنت اور اہل تشیعو دونوں اس عقیدے پر متفق ہیں اور وہ عقیدہ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں برزخی حیات جو اپنے موڈ کے اعتبار سے تو برزخی ہے لیکن وہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے اس پر الحمدللہ امت کا اجماع ہے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر ہے چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انعلی حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق گیارہ سو چھانمے اور صحیح مسلم میں تین ہزار تین سو ستر کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں اور اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت قبر رسول سے لے کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کے حصے کی فضیلت اور صحیح مسلم میں بھی یہی باب ہے کیونکہ اب پریکٹیکلی اس حجرہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے لہٰذا وہ گھر جو ہے وہ اسی میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی کیونکہ جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی وفات ہوتی ہے اور اس عقیدے کو بھائیو ہم عرف عام میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور یہ کوئی جدید عقیدہ نہیں ہے یہ عقیدہ شروع سے مسلمانوں کے ہاں چلتا آ رہا ہے آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے اہل سنت کے بہت بڑے امام اور احادیث کی کئی کتابوں کے مولف سیدنا امام ابو بکر حافظ احمد بن حسین بن علی البیحقی جن کو مشہور امام البیحقی کہا جاتا ہے المتوفہ چار سو اٹھاون ہجری انہوں نے اکیس احادیث پر مشتمل ایک مکمل کتاب لکھی جس کا نام ہی ہے حیات الانبیاء فی قبوریہم یعنی نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے حیات الانبیاء فی قبوریہم اس کی ریٹیل انشاءاللہ آگے چل کے آ جائے گی اس لیکچر میں بھائیو ہماری آج کی یہ اہم ترین گفتگو ایک ویڈیو بک بننے جا رہی ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ اہلسنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر نیو فائیو کے نام سے مسئلہ نمبر پانچ کے نام سے اپلوڈ ہوگی اور اس گفتگو کا انوان ہوگا مسئلہ نمبر پانچ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ بھائیو آج کا لیکچر بھی میں نے بڑی محنت کے ساتھ کمپیرٹیو سٹڈی کرنے کے بعد فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر تمام مقادب فکر کے علماء کو سننے اور ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد تیار کیا ہے الحمدللہ مثلا بریلوی مقبع فکر کے ایک بہت بڑے عالم دور حاضر کے علامہ عباس رزوی صاحب انہوں نے چار سو اڑتالیس صفات پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے آپ زندہ ہیں واللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو میں نے مکمل سٹڈی کیا یہ بریلوی مقبع فکر کے بڑے عالم اسی طریقے سے جو بند مقبع فکر میں جو حیاتی گروپ ہے ان کے بہت بڑے عالم علامہ سرفراز خان صفدر صاحب ان کی چار سو انتالیس صفات پر مشتمل کتاب ہے تسکین السدور مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ اس کا بھی مطالعہ کیا اسی طریقے سے جو دوبند مقبع فکر میں مماتی گروپ ہے ان کے عطا اللہ بندیالوی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سٹڈی کیا اسی طریقے سے اہل تشیع کی پرٹیکلر کوئی علادہ سے کتاب نہیں لیکن اصول کافی کے اندر ان کے اقائد مجود ہیں مسئلہ حیات النبی سے مطالق اس کو میں نے الحمدللہ سٹڈی کیا اسی طریقے سے اہل حدیث مقبع فکر کے بہت بڑے عالم علامہ اسمائل سلفی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ستر صفات پر مشتمل ہے اس کو بھی سٹڈی کیا تو یہ تمام کتابیں سٹڈی کرنے کے بعد الحمدللہ یہ لیکچر تیار ہوا ہے اور ایون اس سٹڈی کے دوران میں نے دور حاضر میں ایک جدید فرقہ سامنے آیا ہے ایکس کیپٹن عثمانی صاحب کا جس کو برزخی گروپ بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو جو دیوبند کے جو مماتی گروپ ہے اسی کا ایک آف شوٹ ہے اور یہ پھر اس حد تک آگے گئے ہیں کہ ماذا اللہ استغفراللہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کیپٹن عثمانی صاحب نے اپنی کتاب اسلام یا مسلک پرستی کے صفحہ تیس پر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے گڑھے میں دفن نہیں ہیں وہاں پر موجود نہیں ہیں یعنی قبر مبارک کے لیے گڑھے کا لفظ استعمال کیا ولیعوذ باللہ تعالی یہ دیوبند کے مماتی گروپ کا ایک آف شوٹ ہے اس کے لئے بھی انہوں نے کتابیں لکھی امان خالص حصہ دوم کے نام سے اور عذاب برزخ کے نام سے وہ تمام کتابوں کو میں نے پوری امانداری کے ساتھ سٹڈی کیا اور اس کے بعد یہ الحمدللہ لیکچر تیار کیا ہے بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات اور احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ تعالی ان کے ریفرنس دے دوں گا لیکن جو کریٹیکل احادیث ہوں گی صرف انہی کے انٹرنیشنل نمبر بیروت اور علماء حرمین کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بتاؤں گا جس کے مطابق دار السلام بھی عربی کتب شائع کرتا ہے اور جو عربی کتابوں کے جو سافٹ ویئرز ہیں مقبط شاملہ اور دوسرے سافٹ ویئرز اسی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ہوتے ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے انٹ پہ مجھ سے ڈسکشن کر سکتا ہے لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ یہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی اگر کسی کو سوال کرنا ہو تو مرزا انڈر سکور نائنٹی فائیو ایڈ دی ریٹ آف یاہو ڈاٹ کام میرا ای میل ایڈریس ہے جس میں میں الحمدللہ روزانہ درجنوں اور بسہ اوقات سیکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالہ تر ہو کر دیتا ہوں بھائیو آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے کہ میں تقریباً اکتیس سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ پھر اہل حدیث کے ساتھ پھر اہل تشیعوں کے ساتھ بھی گزرا اب بھی الحمدللہ میں تمام مقادب فکر کے علماء کو سنتا ہوں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں جہاں حق بات لگتی ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر کوئی غلطی نظر آئے تو بغیر کسی کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کیے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچوڈ ہونا چاہیے اور اسی کانٹیکسٹ میں تمہیدن آخری بات جس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جوڑی ہوئی یعنی میرا سورس آف انکم دین نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں کوئی شریف اتوانی اپنی ذات کی خاطر اس لیے میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے اور دعا کریں ہر دائیان حق میں سے ہر مسلم کے لیے ہر دعوت دینے والے دائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین پائیو اس تمہیدی گفتگو کے بعد اب آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں جو کل پانچ علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے جو علل ٹپ نہیں ہیں بلکہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہیں اٹرینڈم نہیں ہیں تاکہ ایک عام آدمی کو بھی یہ ساری بات سمجھ آ جائے کہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایشو کیا ہے تو اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ پیار اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا لی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر ون اور وہ ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا صحیح اور محتاط عقیدہ ہونا چاہیے بھائیو اس زمن میں قرآن پاک کی دو آیات بڑی اہم ہیں جو امیر المؤمنین خلیفہ المسلمین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر بھی تلاوت فرمائی تھی چنانچہ صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی چپٹر میں آخری دو باب کی تقریباً چھالیس احادیث پرٹیکلر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کے جو معاملات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت تاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی اس سے ریلیٹڈ ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی چپٹر میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق چار ہزار چار سو اٹھائیس سے لے کر چار ہزار چار سو تہتر تک یہ چھالیس احادیث ہیں اور اشک بار آنکھوں سے پڑھنے والی احادیث ہیں ظاہر ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دنیا سے رحلت کا اس میں ذکر موجود ہے اور اسی چپٹر میں پھر کنکلوڈنگ خطبہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پرٹیکلر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر اس کے صحیح بخاری میں کئی طرق موجود ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار دو سو اکتالیس تین ہزار چھے سو سٹھ سٹھ اور چھے سو اٹھ سٹھ اور چار ہزار چار سو چفن ان تمام طرق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ میرے حجرے میں داخل ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر سے چادر کو ہٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور کہا یا نبی اللہ اللہ تعالی آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آ کر رہنی تھی اور آ گئی کیونکہ صحابہ اکرام میں پلٹیکلر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ غلطی لگ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہ ڈانمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور منافقین کو قتل کریں گے اور ابھی تو روم بھی فتح ہونا ہے ابھی تو ایران بھی فتح ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں بشارتیں موجود ہیں اس کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں یہ ان کا اپنا نظریہ تھا تو اسی لئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس کا رد کیا کہ اللہ تعالی دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک دفعہ موت آنی تھی وہ آگئی اور کہا یا نبی اللہ ایک ہزار دو سو اکتالیس سہی بخاری میت مبارک کو مخاطب کر گئے پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہو ہجرے سے باہر نکلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے ہو پھر وہی اپنی بات پر قائم تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے سیدنا ابو بکر نے ان کو ٹانٹا اور کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ لیکن سیدنا عمر نہیں بیٹھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اپنے مسلحے پر سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کو کھڑا کیا تھا ان کا رگارڈ صحابہ اکرام میں زیادہ تھا باقی صحابہ اکرام کی نسبت لہذا سب کے سب لوگ سیدنا عمر کو چھوڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کی طرف متوجہ ہوئے پھر انہوں نے وہاں پر ایک خطبہ دیا اللہ تعالی اس موقع پر اور پہلا جملہ حمد و صلات کے بعد انہوں نے کیا بولا من کانا یعبدو محمدن فإن محمد قد مات جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو پس وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں ومن کانا یعبدو اللہ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی اللہ یموت تو بے شک اللہ تعالی تو زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی اللہ اکبر کبیرہ اور پھر اپنی بات کی دلیل میں دو آیات تلاوت کی پہلی آیت سورہ الزمر کی آیت نمبر تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اے محبوط صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی موت آنی ہے اور تمہارے مخالفین ان کفار کو بھی موت آنی ہے اور پھر آیت تلاوت کی سورہ علی مران کی آیت نمبر وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے کیا یہ اگر فود ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤگے اور جو الٹے قدم پھرے گا وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کرے گا اور ثابت قدم رہنے والوں کو شاکرین کو ہم جزا دیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کوئی احسان تو نہیں کیا تم نے ایمان لاکر اپنے اوپر احسان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گے اپنا فرض پورا کر کے چلے گے اب آپ کے جانے کے بعد اگر دین چھوڑو گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اپنا نقصان کرو گے بس اسی پھر حدیث میں آگے چلتا ہے کہ صحابہ اکرام نے جب یہ خطبہ سنا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں لگا کہ گویا یہ آیات آج ہی ہم نے پہلی دفعہ سنی ہے حالانکہ ہم نے سنی تھی لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ثابت قدم رہے اور ان کو وہ آیات یاد تھی کہ پہلے ہی پیشن گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے اور سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر سے آیات سنی تو میرے پاؤں میرے جسم کا وزن نہ اٹھا سکے اللہ اکبر اسی جگہ پر بیٹھ گئے آیات سن کر ظاہر ہے صحابہ اکرام میں اور امتیوں میں یہ تو فرق ہے آیت سنتے تھے سمیع نہ واتانہ بارل اس حدیث سے پانچ ریزلٹس نکلیں ہیں وہ میں جلدی جلدی آپ کو اس حوالے سے کلیر کر دوں تاکہ یہ ریمائنڈ ہو جائیں ریزلٹ نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو مخاطب کر کر یا نبی اللہ پڑھنا سیدنا ابو بکر صدیق کی سنت ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان جب بھی قبر مبارک پر حاضری دیتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے تھے چنانچہ الموتہ امام مالک میں سنن القبرہ البحیقی کے اندر فضل الصلاة علیہ النبی میں اور چوتھی کتاب مصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ترانوے نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر جب کبھی بھی سفر پر جاتے تو مسجد نوی میں دو نفل پڑتے اس کے بعد قبر رسول پر حاضر ہو کر روزہ شریف پر ارز کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر سیدنا ابو بکر کی قبر کے پاس آ کر السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر اپنے باپ کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابتہ اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعا تعلیم فرمائی ہے صحیح مسلم میں کتاب الجنائز میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق دو ہزار دو ست ستاون کہ جب بھی قبرستان میں بھی جائیں تو یہ دعا مانگنی ہے ان مردوں کو مخاطب کر کے السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ تو اس میں بھی ہم مخاطب کرتے ہیں بھرل یہاں پر ایک زمناً بات میں عرض کر دوں کہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا سنن نسائی القبرہ میں پورا چپٹر ہے وفاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سنن نسائی کے اندر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات کا ذکر موجود ہے باقی تو سب متفق ہیں کہ سیدنا مولانا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا مولا کا مطلب دلی محبوب جو حدیث متواترہ ہے جس کا جگری یار میں ہوں اس کا جگری یار علی ہونا چاہیے تو مولا علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا یہ سارے معاملات ہوئے تو جنازہ کیوں نہیں ہونا تھا البتہ ایک استثناء ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ انڈویجویلی لوگوں نے پڑھا امام کوئی نہیں تھا کچھ ٹولیوں کی شکل میں صحابہ اکرام آتے تھے اور چار تکبیرات پڑھ کر وہی جو کچھ ہم تکبیرات میں پڑھتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے تھے تو اس طرح جنازہ ہوا ریزنٹ نمبر ٹو سیدنا ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا ایک ہی موت آپ کو آئے گی اسی لئے انہوں نے کہا یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا یعنی اب آپ کی ہمیشہ کی برزخی زندگی شروع ہو چکی ہے اور اس کے ثبوت میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار چار سو اکاون امہ عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب تھا تو میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر وہاں آئے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق سے محبت کرتے ہیں تو میں نے وہ مسواق لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی لیکن وہ مسواق سخت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چبا نہ سکے بیماری کی شدت کی وجہ سے تو پھر میں نے اپنے موہ میں چبا کر اس مسواق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور پھر سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے میرا تھوک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک ایک جگہ جمع کر دیا اس دن فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا اب یہ سیدہ عائشہ نے عقیدہ کلیر کر دیا کہ دنیا کی زندگی ختم اور آخرت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع یہ دوسرے مارڈ میں کنورجن ہو گئی ریزر نمبر تھری کسی بھی بڑے 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 سے بڑے انسان کو غلطی لگ سکتی ہے جیسا کہ اس کیس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو غلطی لگی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ انہوں نے رکھا کہ ابھی ان کو موت نہیں آسکتی لیکن ساتھ ہی جیسے ہی ان کو آیات سنائی گئیں انہوں نے فوراں رجوع کیا اور یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا بزرگ پاگل ہوں جیسے ہیں یہاں لوگ کہتے ہیں بڑے 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 بزرگ پاگل ہیں یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی آیت سن لی تو فوراں بات کو قبول کر لیا ریزر نمبر فور عقید توحید اتنا اہم ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ایک فرضی جملہ بولا کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں اب محمد کی کوئی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیکن اس عقیدے کو راسی کرنے کے لیے کہ عبادت اس کی ہوگی کہ جسے کبھی موت نہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ایسا کہ جسے کبھی نہ کبھی موت ایک دفعہ تو ذائقہ ضرور چکھنا ہے کل نفس ذائقت الموت اور یہاں یہ بھی بات پتا چل گئی کہ قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے عاب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وما محمد الا رسول قد خلط من قبله الرسول افئم ماتا اگر عاب صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں اب یہاں کہہ دیں گستاغی ہوگی اب یہ قرآن کی آیت ہے یا قتل کر دیے جائیں حالانکہ شہید کا لفظ بھی آ سکتا تھا تو یہ جو زیادہ مچے خان بنے ہوئے ہیں آج کر لوگ اور کہتے ہیں نہیں جی یہ مرنے کا لفظ نہ استعمال کریں وفات کا لفظ نہ استعمال کریں یہ گستاقی ہے تو قرآن گستاقی سکھا رہا ہے اور سیدنا بکر صدیق نے وہ خطبہ دیا اور قتل کا لفظ نہ استعمال کریں شہادت کا لفظ استعمال کریں قرآن نے قتل کا لفظ استعمال کیا تو انڈرسٹوڈ ہے جب بھی کوئی مسلمان قتل ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے تو یہ عقیدہ بھی الحمدللہ یہاں سے کلیر ہوا اور ذر نمبر فائیو ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے وہ سیدنا بکر صدیق ہی کیوں نہ ہوں ان کی بھی بات بغیر دلیل کے قبول نہیں کی جائے گی اور دیکھیں سیدنا بکر صدیق نے جب جملہ بولا تو دلیل میں دو آیات تلاوت کی یہ جو ہم کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت سے حوالہ دکھائیں تو یہ کہتے ہیں نہیں اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں تو سیدنا بکر صدیق سے بڑا کون اس عمت میں بزرگ ہے انہوں نے بھی بغیر دلیل کے بات نہیں کی دونوں آیات تلاوت کی اور پھر صحابہ اکرام نے بھی اس کی بنیاد پر بات کو مانا سمیعنا و اطعنا الحمدللہ لیکن یہاں حال یہ ہے بھائیو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کا اتنا گندہ کلچر ہے یہاں مولویوں نے ایسی پٹی پڑا رکھی ہے اپنی عوام کو وہ صحابہ اکرام ہی تھے کہ ایک آیت سنی تو فوراں سرنڈر کر دیا یہاں لوگوں کو بتائیں کہ بھائی بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوئے تو ان کے کان پر جون تک نہیں رکھتی وہ کہتے ہیں نہیں لکھا ہوگا ہمارے بزرگ پاگل ہیں اور یہاں دیکھیں صحابہ اکرام علیہ مردوان سیدنا عمر جیسا انسان وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آیت سنی تو کہا کہ مجھے غلطی لگی تھی میرے پاؤں میرا بوجھ نہ اٹھا سکے وہیں پہ بیٹھ کے یہاں لوگ احادیث آیات سنتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اومنیاں اونگیاں جی تو یہ فرق ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا کوئک فوراں رسپانس ہوا کرتا تھا اس حوالے سے علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو قرآن پاک میں اور صحیح الاسناد احادیث میں شہداء اکرام اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی برزخی حیات سے متعلق ذکر موجود ہے اس زمن میں چار آیات بڑی اہم ہیں پہلی آیت سورہ الامران کی ون سکسٹین نائن نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اور مت گمان کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں بَلْ أَحْيَا أُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہ وہ تو اپنے رب کے حضور زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے دوسری آیت سورة البکرہ آیت نمبر ون ففٹی فور وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اور مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں بَلْ أَحْيَا أُنْ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے کیوں؟ وہ زندگی پردے میں ہے برزخ میں اَمْسِين بیرئیر برزخ اور اس کا ثبوت سورة المومنون کی آیت نمبر سو وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے کا جو وقت ہے وہ برزخ ہے انسین بیرئیر ہے اسے کوئی ابزرو نہیں کر سکتا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تمہیں شعوری نہیں ہے یہ ایسی متشابہات ہیں انہیں شریعت کی ٹرمینالوجی میں متشابہات کہا جاتا ہے اور متشابہات کے بارے میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ علمران کی آیت نمبر سیون میں فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخٌ اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑ پن ہوتا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ کھڑا کر دیں وَبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور اس کا مراد اصلی کیا ہے اس کو پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ مراد اصلی صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے متشابہات ریزیمبلنس والی چیزیں صرف سمجھانے کے لئے ہیں یہ متشابہات ہے کیا ہے بیسیکلی یہ ہماری جو دنیا کے فریم آف ریفرنس ہے یہ بالکل فیزیکل فنومن آف نیچر ڈیفرنٹ ہیں اور آخرت کے معاملات بلکل ڈیفرنٹ ہیں لیکن آخرت کی زندگی کا دھوندلا سا تصور پیش کرنے کے لئے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت چیزیں ارشاد فرما دی مثال کے طور پر جنت میں پاکیزہ بیویاں ملیں گی جنت میں پھل ملیں گے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا یہ تمام کی تمام چیزیں متشابہات ہیں ان کے بارے میں ہمیں ان ڈیپتھ ڈیکلیر نہیں کی گئی چیزیں کہ وہ کس کیفیت میں ہوں گی صرف ایک دھوندلا سا تصور بتایا گیا کہ دنیا کے اوپر کیاس کوئی کر لے کہ جس طرح یہاں پر بیویاں وہاں پر بھی بیویاں ہوں گی لیکن بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے اور اسی کونٹیکسٹ میں سورہ علی فلامی مسجدہ میں آیت بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ آیات وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا لیکن دھوندلا سا تصور پیش کرنے کے لئے اس کی ریزیملس اس کی مشابہت بتائی گئی یہ اردو میں میں لفظ مشابہت استعمال ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہیں متشابہات اس میں ہم صرف اتنا ہی کلام کر سکتے ہیں کہ جتنا ہمیں بتایا گیا ہے اس سے زیادہ کلام نہیں کر سکتے ہیں شہداء کی اخربی زندگی کے بارے میں دھوندلا سا تصور جو قرآن و سنت کے اندر آیا قرآن والا حصہ تو ہم نے سن لیا اب سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں جو قرآن پاک کے بعد سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن ہے ان اقائد کی اس کونٹیکسٹ میں تین صحیح الاسناد احادیث سن لیجئے پہلی احادیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار ہزار آٹھ سو پچاسی نمبر کتاب الامارہ چپٹر کے اندر یہی آیت سورہ علی مران کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ اکرام نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں ہر طرف سیر کرتی پھرتی ہیں اور جنت کی نعمتوں کو انجائے کرتی ہیں اور پھر ارش کے نیچے قندیلوں پر آ کر وہ بیٹھ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرماتا ہے کہ کوئی خواہش ہو تو اس کا اظہار کرو تو وہ روحیں کہتی ہیں یا اللہ تُو نے ہمیں اتنا کچھ نوازہ ہے ہم کس خواہش کا اظہار کریں جب اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتا ہے تو وہ ایک ہی خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے ہم تیری رحم میں دوبارہ قتل کیے جائیں اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ اس کو وہاں پر بھی فیل کریں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ان کی یہ خواہش پوری نہیں فرمائے گا کیونکہ ایک ہی دفعہ یہاں دنیا سے ایگزٹ ہے بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد صرف شہید ہی تمنا کرے گا اس دنیا میں آنے کی اور بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی ایک شاخ پر مرا لہٰذا ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ایمان کا اور قتال اس دہ سمم بونم آف اسلام اسلام کا ہائیسٹ گود جو ایمینویل کانٹ کی فلسوفی میں اس کو سمم بونم کہتے ہیں وہ قتال ہے کہ ایک شخص اپنی جان لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے یا اللہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہ تھی میں تیرے لئے قربان کرنے کے لئے تیار ہوں دوسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق 1351 نمبر حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ غزوہ اہد کے موقع پر بڑی کیٹسٹروفی کنڈیشن تھی ظاہر ہے مسلمانوں کو لاس پہنچا تھا اسی دوران میرے والد بھی عبداللہ اسی جنگ میں شہید ہوئے تو جلدی میں ان کو ایک اور صحابی کے ساتھ مشترکہ قبر میں دفنا دیا گیا کہتے ہیں لیکن میرے دل میں قلق تھا کہ میرے باپ کو اجتماعی قبر میں کیوں دفنایا گیا تو میں نے یہ خواہش اپنے دل میں رکھی تھی کہ جب بھی مجھے موقع ملا میں اپنے باپ کی قبر کو شفٹ کروں گا صحیح بخاری انٹرنیشنل امرین کے مطابق ایک ہزار تین سو اکاون وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی شہادت کے چھے مہینے کے بعد اپنے باپ کو قبر سے نکالا ان کا پورے کا پورا جسم اسی حالت میں تھا جس حالت میں ان کو دفنایا گیا تھا اللہ اکبر کبیرہ بھائیو یہ کوئی سائیبیریا کا برفانی علاقہ نہیں ہے جہاں پر چھے ہزار سال تک بھی لاش خراب نہیں ہوگی ریگستانی علاقہ ہے چھے مہینے تک لاش کا سلامت رہنا یہ سپیشل پروٹوکول ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہداء کے لیے سپیشل پروٹوکول تیسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق ایک ہزار تین سو نوے نمبر حدیث ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً چھتر سال کے بعد ستاسی ہجری کے اندر حجرہ آئیشہ کی دیوار گر گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اس کی کنسٹرکشن کے دوران ایک پاؤں نکل آیا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان اور تابعین بڑے سخت پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک قبر سے باہر نکل آیا ہے پنڈلی سمیت پورا پاؤں مبارک چھتر سال بعد تو پھر انہوں نے سیدہ آئیشہ کے بھانجے اروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ المتوفہ چرونوے ہجری جو عبداللہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی ہیں اور سیدہ آئیشہ کے محرم تھے ان کے بھانجے تھے وہ فریقونٹلی حجرہ آئیشہ میں آتے تھے ان کو پتا تھا کہ قبروں کی لوکیشن کیا ہے ان کو بلائیا گیا تو انہوں نے جب وہ پاؤں دیکھا اور قبروں کی لوکیشن دیکھی تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک نہیں بلکہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک ہے اللہ حکر اور پھر ان کو دوبارہ اس طرح تفنا دیا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی شہادت کے 63 سال کے بعد ان کا پاؤں مبارک جتنا ظاہر ہوا تھا وہ بالکل صحیح حالت میں تھا یہ صحیح بخاری میں آئی کوئی افثانے نہیں پڑھ رہا مولویوں کی طرح یہ سارے حوالے میرے بخاری مسلم چل رہے ہیں اللہ حکر تو بھائیو ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل کلیر ہو گئی اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی وفات کے بعد شہداء اکرام کی طرح پروٹوکول حاصل ہے بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی شہداء سے افضل در افضل در افضل در افضل ہے شہید تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے نبی کے کلمے کے لیے جان دے دیتا ہے اور یہ بات بھی لوجیکل ہے جو پی ایش ڈی ڈگری ہولڈر ہے وہ میٹرک تو ہو گئی تو شہید کو آپ میٹرک لیول پہ سمجھ لیں کیونکہ چار درجے ہیں نا چوتھے درجے تیسرے درجے پہ آتے ہیں تو انبیاء اکرام علیہ السلام کو تو بدرجہ اولہ یہ پروٹوکول الحمدللہ اس حوالے سے حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ پانچویں صدی حجری میں اہل سنت کے بہت بڑے محدث اور کئی احادیث کی کتابوں کے مولف بلکہ ان سے زیادہ کسی نے احادیث کتابوں میں جمع نہیں کی آر سے ایک ہزار سال پہلے امام حافظ ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیحقی المتوفہ چار سو اٹھاون حجری انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے اکیس احادیث کا مجموعہ حیات الانبیاء فی قبوریہم نبی اپنی کبروں کے اندر زندہ ہیں اور اس میں وہ کئی احادیث لے کر رہے ہیں کچھ صحیح بھی ہیں کچھ ضعیب بھی ہیں پہلے نمبر پہ وہی حدیث لے کر آئے جو مسند ابی یالہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار چار سو پچیس نمبر حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاؤن فی قبوریہم یسلون نبی اپنی کبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور اس کی سپورٹ میں پھر امام بھائی کی ساتھویں اور آٹھویں نمبر پر صحیح مسلم کی دو حدیثیں لے کر آئے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چھہ ہزار اکسو چھپن اور چھہ ہزار اکسو ستاون صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شب مراج موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو امام بھائی کی اس کو دلیل کے طور پر لے کر آئے الحمدللہ اور پھر انہوں نے اس کتاب کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بالکل واضح الفاظ کے اندر لکھ دیا جس میں کوئی امبیکوٹی ہے ہی نہیں کوئی مشابہ لگ ہی نہیں سکتا جس کو میں ذرا پنجابی میں کہتا ہوں بلکل ننگی بات انہوں نے کر دی کوئی ابحام رہی نہیں کوئی امبیکوٹی رہے نہیں اس کتاب کے انڈ پہ حیات الانبیاء فی قبور ہم امام بھائی کی میں اور اسی کو امام ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ المتوفہ آٹھ سو باون ہجری انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو شورہ افاق شرح ہے فتو الباری اس میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3441 کی شرح میں بھی اسی کتاب کو دلیل بنایا انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی پر قبروں کے اندر صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3441 اس کی جب شرح لکھی امام ابن حجر اسکلانی نے فتو الباری میں اس باب وذکر فی القتاب مریم اس کے اندر انہوں نے امام بھائی کی کی اس کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہی امت کا عقیدہ ہے اب امام بھائی کی کہ وہ الفاظ جو حیات الانبیاء فی قبور ہم میں کنکلوڈنگ الفاظ ہیں ان کے میں ایکزیکٹ ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں اور یہ صحیح ہے کہ بے شک اللہ جلہ ثنا نے انبیاء اکرام علیہ السلام پر ان کی روحیں لوٹا دی ہیں اور اب وہ اپنے پروردگار کے نزدیک شہداء کی طرح زندہ ہیں ان کی روحیں ان پر لوٹا دی ہیں اب پھر یہی امام بھائی کی انہیں کتاب لکھی ہے عقیدوں کے اوپر الاتقاد کے نام سے اس میں بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چپٹر باندھا اس کی جو فصل تھی دلال نبوت کے اوپر اس میں بھی الفاظ یہ لکھے لفظ بے لفظ یہ الفاظ ہیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرنے کے بعد انہی کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں پس وہ شہداء کی طرح اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں اب یہ شہداء کی طرح سے مراد یہ نہ سمجھئے گا کہ شہید جس طرح وہ سبز پرندوں کے پیٹ میں ان کی روح ہے اس طرح نہیں کی طرح سے مراد اس طرح سمجھ لیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام بھی انسان ہوتے ہیں لیکن وہ عام انسان نہیں ہوتے ان کا انسان ہونا اور ہمارے انسان ان میں بڑا فرق ہے ہاں لیکن یہ ایک چیز ہے ہم بھی انسان باقی جو کیفیت اور فضائل وہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے تو کی طرح سے مراد ہے کہ جس طرح وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ اور امام صاحب کی کتاب خود ہی بتا رہی ہے حیات الانبیاء فی قبوریہم نبی اپنی قبروں میں زندہ اس کے اوپر ذرا غور کیجئے اور یہ قبروں میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی لیکن اس کی کیفیت کیا ہے دنیاوی نہیں ہے برزقی ہے یہاں سے پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے اور وہ اختلاف حل کرنے کے لئے انشاءاللہ اگلے دو پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے بڑی سنسیٹیو گفتگو ہے بڑا اٹینٹیو ہو کے سننا ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی اور بڑی کرخت باتیں بھی ہوں گی ان کے لئے جن کا یہ عقیدہ خراب ہو چکا ہے انیس سن پچ پن چھپن کے بعد اور جن کا عقیدہ وہ شروع والا ہے ان کے معاملہ ٹھیک ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بدد کب سے شروع ہوئی ہے مماتی فتنے کی علمی پوائنٹ نمبر تری انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ان کی زندگی نمبر ایک اخروی ہے یعنی آخرت کی زندگی نمبر دو برزخی ہے یعنی انسین بیریئر نظر نہیں آسکتی نمبر تین جنتی ہے اور نمبر چار جسمانی پلس روحانی ہے لیکن اس کی کیفیت برزخی ہے اور یہ زندگی کسی بھی صورت دنیا کی زندگی کے مشابہ نہیں ہے کیونکہ دنیا کی زندگی کے پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں سب سے بیسک نیڈ ہے سانس پھر کھانا پینا پیویاں یہ تمام چیزیں دنیا کی ضرورتیں ہیں لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں دنیا میں بیت الخلابی جانا پڑتا ہے جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی جب کھانا کھائیں گے جنت کا تو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی ان کا سارا کھانا عظم ہو جائے گا کوئی پشاپ کھانے کی حاجت ہی نہیں رہے گی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں بڑا فرق ہے اس لیے ہم صرف یہ قبر مبارک کی زندگی کا ایک دھوندلا سا تصور اس متشابہ چیز کا قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں جتنا بتایا گیا اس سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ قبر مبارک کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی کیسی ہے تو اس کو ابزرب نہیں کر سکتا یہ نہ سمجھئے گا جیسے ہم تیخانے میں بیٹھ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر مبارک میں اسی طریقے سے اسی طرح کی زندگی بزار رہے ہیں وہ انسین بیریر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آسکتا لہٰذا اگر قبر مبارک کھودی جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی لیٹی ہوئی حالت میں ہی نظر آئیں گے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تھا وہ آپ کی ایکٹیوٹیز کو ہم اس دنیا میں ابزرب نہیں کر سکتے ایون یہاں فرشتے میرے دائیں بائیں میں اس کو ابزرب نہیں کر سکتا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں یہ غیب کی چیزیں ہیں میری نظروں سے ضرور اول چلیں وہ بھی آپ پتہ چلیں ہیں جس کے اوپر یہ پوری موبائل ٹیکنالوجی پوری دنیا کی چل رہی ہے سیٹرائٹ کی تو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسا کوئی شخص دنیا میں سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کو خواب دکھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کیفیت تاری ہوتی ہے تو پاس کھڑا شخص اس کو وہ لیٹی ہوئی حالت میں دیکھے گا لیکن وہ شخص ان تمام کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے یہ میں سمجھانے کیلئے بات کر رہا ہوں بالکل اس طریقے سے انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی قبروں میں لیٹی ہوئی حالت میں نظر آئیں گے لیکن ان پر جو کیفیات گزر رہی ہوں گی وہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ انسین بیریئر ہے سورہ المومنون آیت نمبر ایک سو وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک اٹھائے جانے تک برزق ہے انسین بیریئر یہی وجہ ہے کہ امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے فطول باری کے اندر صحیح بخاری کی شرعہ لکھتے ہوئے انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار ہزار بیالیس نمبر حدیث کے نیچے یہی الفاظ لکھے ایکزیکٹ ورڈ میں پڑھنے لگا ہو لِأَنَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ اور بے شک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کے بعد وَإِنْكَانَ حَيًّا اگرچہ کہ زندہ ہے فَهِيَ حَيَاتٌ اُخْرَوِيَّ لیکن یہ زندگی اخروی ہے لا تشبہ الحیات الدنیا اس کو دنیا کی زندگی کے ساتھ کوئی مشابہ نہیں ہے دنیا کی زندگی سے مختلف ہے اب یہ اخروی ہے جنتی ہے برزقی ہے اس کانٹیکسٹ میں چار احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تاکہ یہ بات بالکل کھل جائے پہلی احادیث جو آلیڈی بیان ہو چکی صحیح بخاری انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو اکاون کہ امہ آئیشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن مبارک اور میرا تھوک اللہ تعالیٰ نے اس دن جمع کر دیئے آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخرہ اس دن کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن لہذا وہ آخرت کی زندگی ہے دنیاوی زندگی نہیں ہے جس نہ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر یا دیوبند مکتبہ فکر کا حیاتی گروپ کہتا ہے مماتی تو خیر بلکل ہی رائے راست سے ہٹ چکے ہیں وہ تو بلکل ڈیوی ایٹ ہو چکے ہیں وہ انشاءاللہ ابھی جائے گی بات دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ جنت میں اس کو اس کا مقام نہ دکھا دے یہ آپ اکثر کہا کرتے تھے لیکن میں نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں کی تھی لیکن جب حضور کی بیماری کے دن آئے تو مجھے یہ حدیث یاد آگئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کے دوران جب غشی کی کیفیت ہوئی اس سے افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اللہم رفیق الاعلا اے اللہ انعالگو لوگوں کے ساتھ مجھے بھی شامل کر دے تو امائشہ کہتی ہی مجھے وہ حدیث یاد آگئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مقام دکھایا جا رہا ہے اللہ اور پھر بخاری اور مسلم کا جو دوسرا طرق ہے اس میں آگے الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی سورہ نساء کی آیت نمبر سکسٹی نائن مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگوں کو ساتھ ملے گا ان لوگوں کا جو سرات اللہ دینہ انامیافتہ لوگ ہیں نبیوں میں سے صدیقین میں سے شہدہ میں سے اور صالحین میں سے یہ آیت آپ نے تراوت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پرواز کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ تیسی حدیث یہ سی بخاری میں چار ہزار چار سو باسر نمبر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا اے اباجان آپ نے اپنے رب کے بلاوے پر لبائی کہہ دیا اے اباجان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا اور یہاں وہ بھی بات یاد کر لیجئے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ وفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کہی تو مسکران پڑی بعد میں اممہ عائشہ نے بڑا زور لگا کے جب پوچھا تو پھر سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی وفات کی خبر دی تھی کسی اور کو نہیں بتایا تھا صرف سیدہ فاطمہ کو بتایا تھا تو میں رو پڑی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی کہ میرے اہل بیعت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی اور کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے تو اس پر پھر میں مسکرائی کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں گی تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھنا کہاں پر ہے وہ جنتی زندگی ہے قبر موارد تو سیدہ فاطمہ کی وہاں پر نہیں وہ تو جنت البقی قبرستان بقی اگرکت میں اور چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 1386 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طویل خواب دکھایا گیا اس کے انڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منظر دکھایا گیا اور یاد رکھئے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے اس پہ تو اجمع ہے قرآن پاک میں مجود ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا خواب کے ذریعے ہوا اس طویل خواب کے انڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر مبارک اوپر اٹھایا تو بادل کی مانت کوئی شے نظر آئی تو جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مقام ہے وفات کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے چھوڑ دو تو میں اس مقام میں داخل ہو جاؤں تو سیدنا جبریل نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے چند دن دنیا میں باقی ہیں اس کے بعد آپ اسی مقام پر آ جائیں گے تو اس سے بھی بات پتا چلی کہ یہ اخروی مقام جنتی مقام ہے لیکن اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب دیکھ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ مجھے میرے مقام میں داخل ہونے دو تو اگر آپ داخل بھی ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک داخل ہوتی جسم مبارک تو یہی تھا اور اس روح اور جسم کا تعلق جو ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کہ آپ کو احادیث میں انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا بھائیو ہم نے اب تک جتنی احادیث سنی ہیں اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اخروی ہے برزخی ہے اور جنتی ہے لیکن 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 ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے لیکن اس کی کیفیت اس کا موڈ برزخی ہے اور میرا اس ویڈیو کے ذریعے چیلنج ہے کہ انیس سن چھپن ستاون سے پہلے اس روح عرض پہ کوئی بھی مسلمان ایسا ایکزسٹ نہیں کرتا تھا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا یہ دیوباند کا ایک آف شوٹ نکلا دیوباندی مماتی گروپ انایت اللہ شاہ بخاری اور پھر ان کے سارے فالورز انہوں نے یہ پہلی دفعہ چھوڑا کہ جی شہید جنت میں ہیں تو نبی ان قبروں میں کیا کر رہے ہیں ماذا اللہ استغفراللہ ان کو بچاروں کو پتا ہی نہیں کہ آپ سے سن کی قبر مبارک تو خود جنت کے ٹکڑے میں اب اتنی بھی عقل کام کر جاتی تو پھر بات سمجھ آ جاتی کہ وہ جنت کا ٹکڑا کیوں تھا اور امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے گیارہ سو چھانوے نمبر حدیث کے اوپر قبر رسول کے حصے کی فضیلت قبر سے لے کے ممبر تک کے حصے کی فضیلت صحیح بخاری پڑھ لیتے گوھر سے تو بات سمجھ آ جاتی پوری دنیا میں ساڑھے تیرہ سو سال تک کسی کا یہ عقیدہ نہیں تھا جو دیوبند کے مماتی گروپ نے انجیکٹ کیا امت کے اندر اور الحمدللہ وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکا اس فام میں ابھی بھی الحمدللہ اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اہل حدیث میں کچھ لوگوں کو بیماری چڑھی ادھر سے غبار چڑھا تو ان کے کچھ عقیدیں خراب ہوئے بارا ادھر بھی جو اہل حق علماء ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور اہل تشیعبی سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں لیکن وہ برزخی ہے دنیا بھی نہیں ہے وہ میں آگے بتا دیتا ہوں لیکن ظلم یہ ہے کہ یہی مماتی گروہ دوغلی پالیسی کرتا ہے کہ دیوبند کے وہی علماء جنہوں نے دیوبند مدرسہ بنایا اٹھارہ سو سٹھ سٹھ کے اندر جس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا انہی علماء کو رحمت اللہ علیہ وی کہتے ہیں حجت الاسلام قاسم نانوتوی کہتے ہیں حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ ان کی مشترکہ عقیدے کی کتاب المحند علی المفند میں کوئسٹن نمبر پانچ جس میں پینتیس علماء دیوبند کے سائن موجود ہیں جو عقیدے کی ان کی بنیادی کتاب ہے اس میں انہوں نے کلیر کٹ لکھ دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی طور پر قبر میں زندہ مانتے ہیں ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور بچارے بریلویوں کے بیچے پڑھ جاتے ہیں اب یہ دوغلی پالیسی ہے ایک پالیسی رکھیں نا ان کو بھی کہیں کہ ان کا بھی عقیدہ ماذا اللہ استغفراللہ جو ہے وہ اس طریقے سے اس میں فتوہ لگائیں ان لوگوں نے توحید کی آڑ میں اہل سنت کے علماء پر کفر و شرک کے فتوے لگائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کی طرف جا چکے ہیں اور یہ بات یاد رکھئے گا صحیح ابن خزیمہ میں اور ابن اہبان میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے الموجم القبیر دپرانی میں بھی غالباً موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کو کہے گا اے مشرک تو صحابہ نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کون ہوگا آپ نے فرمایا جس کو کہہ رہا ہوگا وہ مشرک نہیں ہوگا لیکن کہنے والا مشرک ہو جائے گا یہ بات بات کی وقت فرما ہے مشرک ہوگا مشرک ہوگا بڑی اتیات کرنی چاہیے اس مسئلے میں فلان گستا کے رسول گستا کے رسول یہ نہ ہو کہ آپ خود گستا کے رسول یہ بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی پریکٹیکل مثال یہ اس وقت دیوبندی مماتی گروپ اور اسی کا آف شوٹ کیپٹن عثمانی برزخی گروپ ہے المحند المفند میں دیوبندی حیاتیوں کی یہ بیسک کتاب ہے عقیدے کی اس میں تو انہوں نے یہاں تک لکھ دیا قاسم نوتوی صاحب کی کتاب پڑھیں جی انہوں نے آبِ حیات کتاب لکھی ہے کوئی تقریباً ساڑھے تین سو چار سو صفات پر حیات و نبی کے عقیدے پر اور اس میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کی حالت میں ہی دفنایا گیا ہے یہ دیوبندیوں نے لکھا قاسم نوتوی صاحب جنہوں نے دیوبند مدرسہ بنایا آبِ حیات میں پھر ان پہ گریفت بریلویوں نے کی ہے بریلوی عالم عباس رزبی صاحب نے آپ زندہ ہے واللہ کتاب لکھی تو اس میں کہا کہ ظالموں اہلِ حدیثوں تم لوگ ہم پر تو شرک کے فتوے لگاتے ہو اور جن کو تم رحمت اللہ علیہ کہتے ہو دیوبندیوں کے بزرگوں کو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی قائل نہیں ہے ہم تو پھر کہتے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں اور فوت ہونے کے بعد قبر میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی ملی ہے اور تم تم جن بزرگوں کو عسان علیہ زہیر صاحب بھی اور احمد اللہ علیہ اور بڑے ان کو الکابات وہ البریلویہ کتاب کے اندر دیتے رہے جس میں سے میں سمجھتا ہوں وہ اکثر اس میں حصے جھوٹی کتاب ہے البریلویہ اکثر چیزیں الزام تراشی پر مبنی ہیں تو ان کو نہیں تھی یہ سمجھ آتی تو ابباز رزوی صاحب نے کہا کہ ہم تو پھر بھی مباد کے قائل ہیں یہ تو مباد کے بھی قائل نہیں ہے اب ان مماتیوں کو غلطی کہاں پر لگی بھائیو ان کی غلطی دراصل یہ ہے کہ انہوں نے قبر اور اس برزخ کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قیاس کر لیا اور پھر اس انکار میں یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ کہنا شروع کر دیا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو قبریں ہمیں نظر آ رہی ہیں نا اور شہداء کی یہ قبریں یہ ڈمی قبریں ہیں یہ جو ہیں وہ ماذا اللہ سمبلز ہیں ایکچولی یہاں پر نبی موجود نہیں ہے اور میں نے بتایا کیپٹن عثمانی نے اسلام یا مسلک پرستی کے صفحہ تیس پر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گڑے میں نہیں ہیں ولی آدھو بللہ قبر مبارک و گڑا کا ہے یہ مسلمان ہے ایسی توحید پر لانت یہ شیطانی توحید ہے یہ رحمانی توحید نہیں ہے یہ وہی عدیث جو میں نے سنا دیا ہے مشرک اور وہ کہنے والا خود مشرک ہوگا ہم رحمانی توحید مانتے ہیں شیطانی توحید نہیں مانتے ہیں توحید بیان کریں انبیاء کی توحین نہ کریں لا ترفہو اسواتکم فوکا سوتن نبی نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلم نہ کرنا تمہارے عمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں وہ آپس میں لڑ پڑے تھے حضور کے سامنے حضور سے بتمیزی نہیں کی اور اللہ تعالی نے کہا ابو بکر عمر تمہارے بھی یہ عمال برباد ہو جائیں گے اگر حضور کے موجودگی میں اپنی آواز کو بلند کیا بھائیو بڑا نازک معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس یہ اسلام کی بنیاد ہے مدینہ کے گڑے میں لانت اللہ علیہ القاتبین چھوٹے پر اللہ کی لانت پھر وہ لیم ایکس کیوزی دیتے ہیں دیکھیں جی ایک بندہ ایک ریش میں مر گیا ایک بندہ سمندر میں ڈوب گیا تو اس کی قبر کی طرح تو بھائی آپ بخاری اور مسلم پڑھ کے دیکھیں وہ حدیث بڑی مشہور کہ ایک بندے کی موت کا وقت قریب آیا اس نے اپنی اولاد کو جمع کر کے کہا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اس کی راک ہواوں میں اور سمندروں میں بکھیر دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندہ کر لیا تو مجھے عذاب دے گا تو میں اس طریقے سے بچنا چاہتا ہوں اور جب مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہواوں اور سمندروں کو حکم دیا یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئے اللہ کی رحمت کے بیان والے چپٹر میں مشکات میں بھی موجود ہے اور ساری راک جمع کی اللہ نے پھر زندہ کر لیا اور اس نے کہا یا اللہ اسی سے بچنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں یا اللہ تو اسے ڈر بڑا لگتا تھا فرمایا تجھے بخش دیا کفر کر کے بھر ہے لیکن اس کا کفر جزوی تھا کلی کافر نہیں تھا یہ وہ مانتا تھا کہ اللہ مجھے زندہ کر سکتا ہے لیکن اس نے یہ خیال کیا کہ اگر اس طریقے سے میں اپنی راک بنا دوں گا لاش کے ٹکڑے کر پھر زندہ نہیں کر سکتا تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کسی کے عقیدے میں جزوی طور پر شرک بھی پایا جاتا ہو تو اس کی بھی بخشش کی گنجائش موجود ہے اگر اللہ چاہے تو کلی شرکنی میں بات کر رہا یہی وجہ ہے اسی حدیث کی بنیاد پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی اہل قبلہ اہل کلمہ کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی یا سلفی یعنی اہل حدیث یا اہل تشیو کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے ہاں کلمہ کو مشرک ہو سکتا ہے کافر نہیں ہوگا اسلام سے نہیں نکلے گا اللہ کے سبورت معاملہ کہیں جز بھی اس کو خرابی لگی اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے اس کو نہیں معاف کیا اور بخاری اور مسلم دونوں میں کوئی افسانہ نہیں ہے تو وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر لیا وہ کہتے ہیں جی راکھ اڑ گئی تو یہ کہاں ہوں ٹینشن لیند پائی کےڑی لوڑا ہے راکھ اڑ گئی تھے سمندر ہو گیا تھے وہ پائی جنہیں زندہ کرنا ہے تمہیں ٹینشن لینے کیا ضرورت ہے جس نے زندہ کرنا ہے وہ زندہ کر لے گا اور عموماً لوگوں کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے لہٰذا ہم یہ جو کہتے ہیں قبروں میں انبیاء زندہ ہیں تو عموماً قبر کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے قرآن پاک خود بھی کرتا ہے سورہ عباس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہیومن لائف سائیکل کو بیان کرتے ہوئے اس کے بعد انسان کو موت آتی ہے اور قبر مل جاتی ہے ساروں کو تو قبر نہیں ملتی لیکن عموماً تو لوگوں کو قبر ملتی ہے اور جس کو نہیں ملی اس کی وہیں پر اللہ تعالیٰ قبر بنا دے گا شیر کے پیٹ میں قبر بنا دے ہواوں میں قبر بنا دے سمندروں میں بنا دے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے تو انہوں ٹینشن لینڈیں دیکھڑی لوڑ ہے ہمارا تو کوئی ایشو نہیں اس میں اسی طریقے سے جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا تو ہر جان جان جائے گی اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا اور اس کا کلائمیکس میں کہتا ہوں اس کے اندر تو تاویل ہی ممکن نہیں ہے ان پر باقی آیات پر تو یہ کہتے ہیں یہ قبریں ہیں لیکن یہ وہ قبریں ہیں جو اللیین اور سجین میں ہیں یہ دنیا کی قبریں نہیں ہیں تو اس کا کیا کریں گے آیت کا قرآن تو اپنی حفاظت کرتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 84 ہے منافقین کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَلَا تُسَلِّ عَلَى أَحَدِم مِّنْهُم مَّا تَعَبَدَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں سے جب کوئی مر جائے کبھی بھی آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِ اور نہ کسی منافق کی قبر پر کھڑے ہونا ہے تو کیا اللیین سجین پر حضور جا کے کھڑے ہوتے تھے عقل نہیں کام کرتی ان کی یہ کس قبر کی بات ہو رہی ہے کہ قبر پر منافق کی نہیں کھڑے ہونا یہ تو آیات ہیں اور احادیث تو اتنی پریف کرتی ہیں صرف بخاری اور مسلم کی اتنی احادیث مجھے زبانی آتی ہیں اس کانٹیکسٹ میں کچھ میں یہ بیان بھی کر دیتا ہوں کہ مسئلہ بالکل کلیر ہو جائے گا اور یہ مشہور حدیث ہیں ہم نے بچے بچے نے سنی ہوئی ہے پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر 1374 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو دفنا کر جاتے ہیں تو مردہ جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے عام مردہ بھی پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اور جو منافق ہوتا ہے جب سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے فرشتے اسے ایک ہتوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخ و پکار کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ ان پہ وہ برزق کا پردہ ہے یہ سن لیں تو جناب پھر لوگ ازان ہو تو اپنے کاموں میں تو مشغول نہ ہو سیدھا چلے جائیں مسجد میں لیکن انعام کیا ہے غیب کے پردے میں جو اللہ کو مانے گا اس کے لیے ہے عجر دیکھ کے مانا تو کیا مانا تو عام مردہ بھی جانے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے اتنا ہم مانتے ہیں تو سماع موتہ کا جو قیدہ ہے ہم اس کو ایکسپشن کے ساتھ کیٹاگوریکلی تو نہیں ایکسپشن کے ساتھ جہاں جہاں چیزیں آئیں وہ مانتے ہیں وہ اہل سنت اہل تشیعوں کا اجمعی عقیدہ ہے لہٰذا جو سورہ فاطر کی آیت نمبر بائیس ہے اس کو بھی ذرہ غور سے پڑھیں ان اللہ یسمعو مئی شاہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے تو ہنو ٹینشن لہنے دی کے لیلوڑ ہے و مانتا بی مسمعین من فی القبور اور اے نبی آپ نہیں سنا سکتے اس کو جو قبر میں دفن ہے یعنی آپ نہیں سنا سکتے اللہ سنا سکتا ہے اللہ پہ تو پبندی نہ لگائے نا بھئی اللہ تعالیٰ مردے کو سنواتا ہے تاکہ نیک مردہ ہو تو خوش ہو کہ دیکھو ان رشتہ داروں پہ میں نے پہلے بھی رلائی نہیں کیا میں اپنے عمال ساتھ لے کر آئے ہوں جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے تین دوست ہیں دو باہر رہ جاتے ہیں اور ایک اندر جاتا ہے اس کی دولت اور رشتہ دار باہر اور عمال اندر تو نیک آدمی خوش ہوتا ہے کہ مجھے پہلے ہی میں نے ان کے اوپر رلائی نہیں کیا تھا اور بد آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بھی مجھے دفنان کے چلے گئے اس کی حسرت میں اضافے کے لیے اس کو قدموں کی آواز سنائی جاتی ہے بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے میت چارپائی پہ کلام بھی کرتی ہے جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ کدھر علیین سے جین میں اس قبر میں اور بد میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہوں تو میت بولتی بھی ہے لیکن وہ ہمارے ریفرم آف ریفرنس سے باہر ہے وہ برزخ ہے انسین پیریر ہے اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے بڑی مشہور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک شخص پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخص سے ٹہنی توڑی اس کے دو حصے کر کے دونوں قبروں پر لگائے کدھر علیین سے جین پہ یا دنیا کی قبروں پہ ان قبروں پہ اور کہا جب تک یہ ہری رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیب ہوتی رہے گی اللہ اکبر کمیر تیسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سات ہزار دو سو تیرہ نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر بدک گیا اتنا بدکا کہ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ آپ کو زمین پر گرا دیتا اس کو عذاب اللہ تعالی نے دکھا دیا تھا بدک گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گیا آپ نے فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں چھ سات قبریں بتایا گیا کہ یہ تو زمانہ جہلیت کے مشرقین کی قبریں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دے لیکن مجھے ڈر ہوا کہ پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے صحیح مسلم انٹرنیشنل امرین کے مطابق سات ہزار دو سو تیرہ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو چھوپے اور کھلے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو جو بخاری اور مسلم میں مجود ہے ہم نماز میں تشہود میں بھی پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شب فتنة المسیح الدجال تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم طلب کرو اللہ تعالی سے پناہ چوتھی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفہولی حدیث اچھا یہ بھی بات پتا چالی ہے یہ کہتا ہے کہ فلان کو کشف القبور ہو جاتا ہے صحابہ اکرام کو تو کوئی کشف القبور نہیں ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا یا حضور کے بیٹھنے کی برکت سے اس خچر کو صحابہ اکرام نظر آ گیا باقی صحابہ کے خچر تو کوئی نہیں بھتکے تو یہ جو کہتا ہے نہیں مارے باب اکرام دیکھ لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں تو پھر ان بابوں کا مردبہ صحابہ اکرام سے زیادہ ہے بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث سے ایک حبشی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہ مسجد نبی میں صفائی کیا کرتی تھی خوش نصیب فوت ہو گئی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے رات و رات اس کو دفنا دیا اور اس کو ایک ہلکی سی عورت شمار کیا کہ یہ حبشی عورت عام سی عورت صفائی کرنے والی حضور کو نہیں بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہے تین چار دن گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت تو فوت ہو گئی تھی تو ہم نے آپ کے ارام میں خلل سمجھتے ہوئے اس کو رات و رات دفنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت نراز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوش نصیب عورت کی قبر پر گئے اور قبر پر جا کے اس کا جنازہ پڑھا اللہ اکبر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قبریں نور یہ قبریں اندھیروں سے بھری پڑی تھی اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا تو وہ کون سی قبریں تھی اللیین اور سجین کی یہی والی قبریں اور قبر پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا پانچویں حدیث سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا صحیح مسلم منٹرنیشنل نمبری کے مطابق تین سو اکیس نمبر حدیث دیکھ لیں میرا کوئی ریفرنس ابھی تک بہاری مسلم سے باہر نہیں گیا کہ شاک پڑھ جائے پتا نہیں صحیح ہے تین سو اکیس کتاب الایمان عمر بن آس کی وفات کا وقت قریب آیا بڑی لمبی حدیث ہے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر نصیتیں کی اور کہا ہے بیٹو ایک وہ وقت تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتا تھا اگر اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگا تو میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور کہا یا رسول اللہ پہلے گرنٹی دیں کہ میرے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے حضور نے گرنٹی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی اللہ کی قسم ہے میرے بیٹو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی وجاہت کی وجہ سے پوری زندگی کبھی آنکھیں بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکا اگر تم مجھ سے پوچھو کہ حضور کے خد و خال چہرے کے کیسے تھے میں تم سے بیان نہیں کر سکتا حضور کے روب کی وجہ سے میں نے کبھی نگاہیں اٹھا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھا اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا لیکن پھر میرے بیٹو مجھ پر تیسرا وقت آیا میری زندگی میں ایک تیسرا وقت آیا اور مجھے عزمایا گیا حکمرانی کے فتنے سے یہ وہی فتنہ جو انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ مل کر مولا علی کے خلاف خروج کیا اپنی آخری وقت میں ظاہر ہے انسان کو اپنی غلطی ہیں تو یاد آتی ہیں موت کے وقت تو بیٹو اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے مجھے عزمایا گیا تحکیم کے مسئلے میں جو کچھ کیا یہ لعدہ سے ایک ایشو ہے اس کو میں یہاں پر سکپ کرتا ہوں تو اب میں جب مر جاؤں تو میرے ساتھ میرے میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی اور کوئی آگ اٹھا کر نہ جانا جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں دفنانے کے بعد میری قبر پر اتنی دیر تک بیٹھے رہنا جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوش تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہو جاؤں کس قبر سے الیین یا سیجین یا اس قبر پر بیٹھنا اس قبر پر اور میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے بھیجے وے فرشتوں کو سوالوں کے کیا جواب دیتا ہوں یعنی یہ دو ڈھائی گھنٹے بنتے ہیں اگر اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوش تقسیم کیا جائے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو بلکل واضح عقیدہ دے دیا کہ اسی قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں یہی وہ قبر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدہ بلکل اس حدیث کا مصداق بھی تھا جو سنن نبی دعوت میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق تین ہزار دو سو اکیس نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی میت کو دفنانے کے بعد فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو نمبر ایک نمبر دو اس کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرو اور نمبر تین اس سے اب سوال ہونے والے ہیں قبر پہ کھڑے ہو کہتے اب سوال ہونے والے ہیں تو بھائیو روحوں کا تعلق علیین اور سجین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جسموں کے ساتھ بھی اور اہل سنت اور اہل تشیعیوں کا اجوائی عقیدہ ہے کہ عذابِ قبر ہو یا جزا ہو جزا یا سزا یہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے عام مردے کے کیس میں بھی اب وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن پاگ میں آیا کہ دو زندگیاں اور دوم ہوتے ہیں سورة البقرہ کی آیت نمبر اٹھائیس اور سورة المؤمن کی آیت نمبر گیارہ کا حوالہ دیتے ہیں تو اگر آپ کہیں گے کہ مردہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے تو یہ تیسری زندگی بن جائے گی تو یہ تو قرآن کی مخالفت ہے اوہ بھائی یہ زندگی وہ والی زندگی ہے ہی نہیں ہے جو دو زندگیاں اور دو موتیں بیان کی گئیں ورنہ ہم قرآن پاک سے اب آپ کو الزامی جواب دیتے ہیں سورہِ از زمر کی آیت نمبر ہے فارٹی ٹو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نیند کی حالت میں تمہاری روح کو قبض کر لیتے ہیں اور جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح اپنے پاس روک لیتے ہیں اور باقیوں کی واپس کر دیتے ہیں اب مجھے بتائیں جب نیند کی حالت میں روح قبض ہوتی ہے تو بندہ مرہ وہ ہوتا ہے اس کو چٹکی کاٹیں یا سوئی چبوئیں تو وہ اٹھ جاتا ہے سانس بھی اس کی جاری ہوتی ہے اگرچہ روح اس کی اللہ کے پاس ہوتی ہے لیکن اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے تو ہزاروں زندگی ہیں ہزاروں موتیں تو ہم کرتے ہیں صحیح بہاری میں حدیث نہیں ہے کہ جب صبح آپ سو کے اٹھیں تو کیا دعا بانگتے ہیں الحمدللہ اللہ احیانا بعدا ما اماتا ناوہیلہ ان نشور اے اللہ تُنہیں مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تیری ساری تعریفیں ہیں تو روزانہ مرتے جیتے ہیں تو دو زندگی ہیں دو موتوں والا کون سا سوال ہوا آٹھ صحیح لسنادہ حدیث کی روشنی میں کنکلوڈنگ ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جسمانی پلاس روحانی زندگی اور اس کا مارڈ ہے برزخی دنیاوی نہیں ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں بریف کروں گا جنت کے آٹھ زروازوں کی نسبت سے آٹھ حدیث ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر فور سیکنڈ آس پوائنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی لیکن موڈ اور کیفیت کے اعتبار سے برزقی ہے دنیا بھی نہیں ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دو ٹرمز کو سمجھ لیجئے دو اسطلاحات ذرف زمان اور ذرف مکان یعنی ٹائم اینڈ سپیس انگلیش میں اس کو کہتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے کل رات مسجد میں گزاری تو اس جملے میں کل رات یہ ہے ذرف زمان یعنی وہ ٹائم جو میں نے گزارا اور مسجد ہے ذرف مکان یعنی سپیس ٹائم اینڈ سپیس بلکل اس طریقے سے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ برزقی حیات کے ساتھ زندہ ہے تو اس میں کبر مبارک جو ہے یہ سپیس ہے اور برزقی زندگی ٹائم ہے ذرف زمان ہے تو کبر مبارک میں زندہ ہے اور اس روح مبارک کا تعلق جنت الفردوز میں بھی ہے اور کبر مبارک میں بھی ہے بلکہ وہ تو کبر مبارک خود جنت کا ٹکڑا ہے پیرلل میں یہ تعلق موجود ہے پہلی حدیث وہی جو میں بیان کر چکا پہلے بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث اور امام بخاری نے اس حدیث پہ گیارہ سو چینوے نمبر حدیث پہ باب باندھا ہے کبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا دوسری حدیث سن نبی دعود میں انٹرنیشنل امری کے مطابق دس سو سنتالیس سنن نسائی میں ایک ہزار تین سو پچھتر اور سنن ابن ماجہ میں ایک ہزار چھ سو چھتیس اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو میں کچھ عرصہ تک پہلے تک ضعیف سمجھتا تھا حالانکہ پوری امت کا اتفاق تھا لیکن اس میں ایک سکم تھا وہ الحمدللہ دور ہو گیا اب وہ ٹیکنیکل بات ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا بارال اس میں جو راوی جس پر اعتراض تھا کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں بن تمیم ہے تو یہ بات بالکل اسٹیبلش ہے محدثین کے ہاں کہ یہ بن تمیم نہیں ہے بلکہ بن جابر ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے موقوف روایتیں جو ہیں وہ آلیڈی میں نے کئی دفعہ بیان کی ہیں صحیح موجود ہیں بہل یہ حدیث بہت کرٹیکل حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن ان کو موت آئی اسی دن قیامت قائم ہوگی اور اسی دن سور بھونکا جائے گا تم جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے دروشری پڑھا کرو بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے ارز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی قبر میں کیا اس وقت بھی آپ پر دروشری پیش ہوگا اب یہ سوال تو بڑی جرت والا تھا لیکن اس سے عقیدہ کلیر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے آپ نے یہ نہیں کہا کہ جسم ختم بھی ہو گیا تو کیا جنت میں مجھ پر درود پیش ہو جائے گا آپ نے بالکل کلیر کر اسی قبر مبارک میں دروشری پیش ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ورنہ تو یہ بات بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی کہتا ہے جی اس قبر کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے جنت میں ہوں گا مجھے پہنچ جائے گا درود تو بالکل کلیر ہو گیا جمعہ کے دن درود شریف کے حوالے سے لہذا اس حوالے سے یہ قیدہ بالکل کلیر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری پیش کیا جاتا ہے اب باقی لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ نامہ عمال پیش ہوتے ہیں وہ مسند البزار کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل امرین کے مطابق ایک ہزار نو سو پچیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے میری موت بھی تمہارے لیے رحمت ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میں سے نیک لوگوں کے عمال جب مجھے ملیں گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا قبر میں اور برے لوگوں کے جب عمال پیش کیے جائیں گے تو میں ان کے لیے استغفار کروں گا تو بھائیو اصول محدثین پر یہ حدیث پکی ضعیف ہے اس میں صفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے اور ایک دوسرے راوی عبد المجید بن عبد الحمید وہ بھی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹرول محدثین کا موجود ہے کہ مدلس کی انک والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے جیازہ وہ روایت بالکل ضعیف ہے ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں یہ حدیث ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے تیسی حدیث مسنف ابن بیشہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق تیتیس ہزار آٹھ سو انیس اور دلائل النبوہ امام بھائی کی تین سو پینتالیس نمبر یہ حدیث ہے یہ وہ حدیث ہے موقوف جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے جو لوگ وہ پچھلی والی حدیث کو ضعیف بھی کہتے ہیں اس کو بھی وہ صحیح مانتے ہیں اس پہ سب کا اتفاق ہے شیخ البانی کا بھی شیخ زبیر علی زی صاحب کا بھی باقیوں کا بھی یہ بڑی زبردست حدیث ہے ابوالعالیہ تابعی کا بیان ہے اور انس ابن مالک کا بیان ہے ریفرنس میں پہلے دے چکا کہ جب تستر شہر فتح ہوا ایران کا سیدنا عمر کے دور میں تو وہاں کا جو خزانہ تھا اس میں سے ایک بہت بڑے تابوت میں ایک لاش ملی جو باہر رکھی ہوئی تھی اور صحابہ کہتے ہیں وہ لاش اتنی بڑی تھی کہ اس کا جو ناک تھا نا اس بندے کا وہ ایک ہاتھ کے برابر تھا ڈیڈ فٹ ناک تھا اتنا تو وہ خود کتنا بڑا بندہ ہوگا اور اس کے سنانے ایک کتاب بھی رکھی ہوئی تھی لیکن وہ کتاب عبرانی زبان میں تھی تو ہم نے وہ کتاب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی جو اس وقت خلیفت المسلمین تھے ان کو ارسال کر دی مدینہ شریف میں تو سیدنا عمر نے کعب بن احبار تابعی کو بلایا جو یہودی عالم تھے حضور کی زندگی میں زندہ تھے لیکن ایمان نہیں لائے اس لئے تابعی ہیں بعد میں مسلمان ہوئے بہت بڑے عالم یہودی ان کو عبرانی زبان آتی تھی انہوں نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا تو عطبہ تابعی پوچھتا ہے اے ابوالیہ کیا آپ نے وہ کتاب پڑی تھی انہوں نے کہا ہاں میں نے خود پڑی تھی تو اس نے کہا اس کتاب میں کیا ہے تو ان کا اس کتاب میں صحابہ اکرام کا ذکر موجود ہے ان کی زندگیوں کا ان کے رینسین کا ان کی تعریفیں وہی جو قرآن پاک میں آیا محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو الکفار اور آگے چلتا ہے کہ ان کی مثالیں ہم نے تورات اور انجیل میں بھی ویان کی ہیں تو وہ ساری چیزیں اس میں موجود تھی تو اس نے پھر پوچھا کہ وہ کس کی لاش تھی تو ان کا یہ دانیال علیہ السلام کی لاش تھی جو تین سو سال پہلے قبر سے نکالی گئی تھی ویسے تو ان کا زمانہ بہت پہلے کا تھا آج بھی جو نیو اول ٹیسٹیمنٹ ہے اس کے اندر دانیال علیہ السلام کا صحیفہ موجود ہے اچھا ان نے پوچھا لوگوں کا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ان کی لاش کو باہر لوگ نکالتے ہیں اور اس کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بارش ہو جاتی ہے اس سے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ابو موسیٰ اشری اور اس ابن مالک کو خط لکھا کہ رات کے وقت تیرہ قبریں کھو دو اور ان میں سے قبر بناو تیرہ قبریں بناو پتہ نہ چلے کہ کس قبر میں دفنایا ہے اور وہاں سیدنا عمر نے ایک جملہ لکھا اس خط میں کہ بے شک یہ اللہ کے نبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے بلکہ یہ تو قرآن میں موجود ہے نا حضرت سلمان علیہ السلام کتنی دیر تک وہ لاتھی کے سہارے کھڑے رہے ہفتوں مہینوں کوئی درندہ قریب نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی الحمدللہ حفاظت کرتا ہے چوتھی حدیث سن نبی دعود میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار بیالیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی مشہور حدیث ہے میری قبر پر میلا مت لگا لینا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے قبر پر میلا نہ لگا نا یعنی سلام عرض کر کے چلے جانا وہاں پر میلا نہ لگایا جائے سلام عرض کریں اور وہاں سے چلے جائیں کہیں بھی پڑھو گے مجھ تک تمہارا درود پہنچا دیا جائے گا پانچویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین تو زمین و آسمان میں جو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا یہ بخاری اور مسلم میں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اس لئے ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد اے اللہ آپ پہنچا دیجئے لہٰذا یہ جو بعض دوبان اور اہل حدیث نے یقیدہ بنایا اپنی طرف سے کہ ہم نماز میں حقائطا درود پڑھتے ہیں یہ سلام پڑھتے ہیں یہ شبہ مراج کی گفتگو یہ بلکل جھوٹ ہے بھائیو کسی ضعیف روایت میں بھی مجود نہیں ہے کہ یہ شبہ مراج کی گفتگو ہے تشہود یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی طرح اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کے درمیان میرا ہاتھ لے کے تشہود ہمیں تعلیم فرمایا تھا اتحیات اللہ وصلہ واتو سے لے کر عبدو اور رسولو تک عبداللہ بحولپوری صاحب نے لکھا جی ہم نماز میں سٹوری کے طور پر درود پڑھتے ہیں وہ نماز ہی کہا ہے سٹوری کے طور پر کہاں سے پڑھنا ہے بخاری اور مسلم ہی بھائی آپ پڑھ لیتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود پہنچا دے گا تو سٹوری پہنچائے گا انشائیہ پڑھنا ہے انشائیہ پڑھنا ہے چھٹی حدیث سنن عیسائی میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق ایک ہزار دو سو تراسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے کچھ فرشتے زمین میں گردش کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے یہ الحمدللہ یہ بھی حدیث بلکل صحیح ہے البتہ ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو ساری طرف کی آوازیں سن کے مجھ تک دروشری پہنچائے گا وہ روایت بلکل ضعیف ہے اور شیخ البانی کو بھی اس مسئلے میں غلطی لگی پندرہ سو تیس نمبر انہوں نے سلسلے احدیث صحیح میں اس کو لیا اور کہا کہ روایت صحیح ہے حالانکہ جب اس پر بحث کی تو انہوں نے خود مانا کہ اس میں کچھ راوی ایسے ہیں جو مجھول ہیں اور کچھ جو ہیں وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں اور آخر میں اتنا confidence lose کر گئے تھے انہوں نے end پہ لکھا کہ انشاءاللہ یہ حسن بن جائے گی تو اسے پناہ چل گیا کہ کوئی نہیں بنتی ہے انشاءاللہ جب لگایا ساتھ تو اندادہ ہو گیا کہ یہ تو یہ ٹیکنیکل چیز ہے انشاءاللہ دو جمعہ دو چار تو نہیں ہوتے نا وہ تو دیفنیٹ لی ہیں انشاءاللہ تو نہیں کہنا یہ کوئی مستقبل کی بات تو نہیں آپ کر رہے دیفنیٹ ماضی کی بات کر رہے ہیں تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے اس حوالے سے میں نے یہ ساری روایتیں جو ہیں وہ قبر رسول والا لیکچر چوون سی اور ڈی دو سو منٹ کی گفتگو ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں بیان کی ہیں اب آخری دو حدیث ہیں اس پوائنٹ کی کرٹیکل حدیث ساتمی حدیث سن نبی دعوت کتاب المناسق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری والے چپٹر میں دو ہزار اکتالیس نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص مجھ پر سلام پڑے گا تو اللہ تعالیٰ یہ پرٹیکل قبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا اللہ تعالیٰ مطلع کر دے گا جو قبر پر جا کر سلام ارز کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب خود دیتے ہیں اور یہاں جو ہے کہ روح لوٹا دے گا یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے اور تمام محدثین کا اتفاق ہے یہاں روح لوٹنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا متوجہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی طرف جو قبر مبارک پر آیا ہے ورنہ تو روح تو پہلے ہی برزخی تعلق موجود ہے یہ لوٹنا برزخی تعلق یہ برزخی لوٹنا ہے دنیاوی لوٹنا نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان شوک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام عرض کرتے تھے میں نے پہلے بھی بیان کیا الموتہ امام مالک میں سنن القبرہ البحیقی کے اندر فضل الصلاة والنبی میں المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امری کے مطابق گیارہ ہزار سات سترانوے نمبر اثر ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بھی سفر پر جاتے قبر رسول پر پہلے حاضری دیتے دو نفل پڑتے مجد نبی میں پھر قبر رسول پر حاضری دے کر السلام علیہ کا یا رسول اللہ السلام علیہ کا یا ابا بکر اور پھر السلام علیہ کا یا ابتا یہ سلام پڑا کرتے تھے یہ ان کی سنت ہے اور الحمدللہ پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کا کہ قبر رسول پر حاضری کا یہی طریقہ ہے کہ قبر مبارک کے سامنے جا کر روزہ شریف کے سامنے السلام علیہ کا یا رسول اللہ پڑا جائے یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ قبر پہ جا کے پڑنا ہے روزہ شریف پہ نہیں پڑنا اور بھائی آپ کی اکل کام نہیں کرتی کہ قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں قبرستان کی دیوار پہ کھڑے ہو کر السلام علیکم السلام علیکم اہلت دیاری من المومنین پڑتے ہیں تو قبرستان تو پانچ پانچ کلومیٹر دور ہوتے ہیں لمبے تو کیا ہے کہ وہ جو سامنے قبر ہے صرف اس تک سلام پہنچ رہے ہیں اور آخری قبر تک نہیں پہنچ رہا تو روزہ شریف کے پیچے آپ کی قبر مبارک ہے تو روزہ شریف جالیوں کے سامنے بھی جو بندہ سلام پڑتا ہے وہ یہی ہے اور اسی وجہ سے سعودی عرب کا جو چینل ہے مسجد نبی والا وہ جب ازان کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے روزہ شریف کے سامنے لائیو کیامرہ لاتے ہیں لائیو اور وہ جو کمنٹیٹر ہے وہ پڑتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کیونکہ لائیو پڑھ رہا ہوتا ہے نا وہ سعودی عرب کے چینل پہ آپ تو لائیو دیکھ لیں آپ لہذا وہاں بھی کوئی اس معاملے میں اقتلاح موجود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلہ کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں پرٹیکلر قبر رسول کے بارے میں البتہ وہ جو حدیث ہے حیات الانبیاء فی قبوری ہم سے جس کو دیوبند کے حیاتی جو مکتبہ فکر نے بڑا اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے سنن قبرہ البھیکی میں موجود ہے اور حیات الانبیاء فی قبوری ہم میں بھی یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اٹھارہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص میری قبر پر سلام پڑتا ہے تو میں خود سنتا ہوں اور جب دور سے پڑتا ہے تو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے امام بھیکی نے یہ حدیث لکھ کر خود ساتھ لکھا ہے کہ اس میں محمد بن مروان السدی یہ ایسا راوی ہے جس پہ نظر ہے اور انہوں نے اپنی کتاب اسماع و صفات کے اندر لکھا یہ کذاب راوی ہے تمام مہدسین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ اسدی جو ہے یہ جھوٹا راوی ہے حدیثیں گھڑا کرتا تھا خود امام بھیکی نے بھی لکھا ہے لیکن یہ حدیث مہازے بیان کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں امام بھیکی نے لکھی ہے یات الانبیاء فی قبوریم اور ساتھ انہوں نے کہہ لکھا یہ حدیث صحیح نہیں ہے انہوں نے تو امانداری کی کے ساتھ لکھ دیا لیکن یہ پکڑتے ہیں ادھر سے بیان کرتے ہیں بھائیو یہ روایت بالکل ضعیف ہے اور اس کا ایک اور ترک بھی پیش کیا جاتا ہے ابو شیخ کی کتاب سے کتاب السواب سے کہتے ہیں جی اس کو چھوڑیں اس میں مروانہ سدی نہیں ہے لیکن دونوں روایتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں عامش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے اور مدلس کی انوالی روایت سماگی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا یہ پیٹرول موجود ہے اب میں یہاں پہ دینے لگا ہوں علمی جواب جس کو فلسفی کی لینگویج میں کہتے ہیں الزامی جواب اور اس کا میں نے سینٹیفک لینگویج میں نام رکھا ہے انٹی وینم یعنی کوبرا جب کار جائے اس کے وینم کا علاج انٹی وینم کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے اور پنجابی میں میں کہتا ہوں پھکی تو یہ پھکی ہے اب ان لوگوں کے لیے جو اس اصول کو نہیں مانتے ایک روایت میں پیش کرنے لگا ہوں جو مسند امام احمد میں موجود ہے جو کہتے ہیں نا صحیح ضعیف کا کوئی فرق نہیں کتاب میں تو آگئی ہم مانیں گے مسند امام احمد میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق اکیس ہزار دو سو چوہتر ہے اور مشکات میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق چار ہزار نو سو دو نمبر حدیث مفاخرت اور اسبیت کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عزو تناسل کاٹ کے اپنے مو میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ اس سے کرو کہ اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے مو میں رکھ لے تو اپنے جہلی نصب پر فخر کرتا ہے وَلِيَعْدُ بِاللَّهِ تَعْلَى اتنی ولگر لینگویج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کر سکتے حدیث تو ہے نا جی مسلم امام آمد میں مشکات میں بھی ہے لیکن اس میں حسن بسری مدلس ہیں اور ان سے روایت کرنے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے اگر کسی نے اس کو روایت کو آمش کی تدلیس والی کو صحیح ماننا ہے اٹھارہ نمبر حیات الانبیاء فی قبوریم تو اس کو بھی پھر صحیح مان کہ اپنا ایمان کا بیڑا غرق کرے جبکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم ہویا تھی آپ اس طرح کی بات کر سکتے تھے اور اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک میں سورہ القمل قلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعُدِيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں تو آپ اس قسم کی ماذا اللہ استغفراللہ گفتگو کریں گے اسی حوالے سے میں نے ایکسکلوسف ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے اہلِسُنت پاک ڈاٹ کام پر جس میں پانچ ضعیف احادیث کی مثالیں میں نے پیش کی ہیں اور صحیح مسلم کا پورا مقدمہ اس میں میں نے سمجھایا ہے کہ اگر ہم ان روایتوں کو صحیح مان لیں مسئلہ نمبر تھرٹی سکس ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اب آخری حدیث آٹھویں حدیث وہ صحیح مسلم کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق فضائل موسیٰ والے چپٹر میں علیہ السلام چھہ ہزار ایک سو چپن اور چھہ ہزار ایک سو ستاون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شبے مراج موسیٰ علیہ السلام کو سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے لیٹ کے نہیں کسی کو ویم نہ پڑھ دیں لیکن وہ ہم افزاب نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھا دیا تاکہ امت تک عقیدہ پہنچ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ منظر دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے شبے مراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام بھی بنایا بیت المقدس میں صحی مسلم میں انٹرنیشن نمبر کے مطابق چار سو تیس نمبر حدیث ہے کہ وہاں انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا کیونکہ سورہ العمران کی آیت نمبر اکاسی میں یہ وعدہ تھا کہ اے نبیو جب میں تمہیں رسالت اور نبوت دوں اور پیغمبر آخر زمان تشریف لے آئے تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ان کی مدد کرنی ہے اس وعدے کی تکمیل ہوئی شبے مراج صحی مسلم چار سو تیس نمبر حدیث کتاب الامان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہاں انبیاء کو جمع کیا گیا اور جبریل نے مجھے پکڑ کر آگے کیا اور کہا کہ آپ ان کی امامت فرمائیں لہذا اسی حدیث کے تحت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں امام الانبیاء اور امام آزم ان کو بناو کہ جو انبیاء کے امام ہیں تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں الحمدللہ تو یہ جو بعض لو کہتے ہیں یہ موڈزہ تھا موڈزہ تو بھائی وہ تھا بیت المقدس موڈزہ تھا آسمانوں پر موڈزہ تھا تو پھر تو آپ خود کہتے ہیں انبیاء جنتوں میں تو وہ آسمان تو جنت نہیں ہے لیکن قبر میں جو دکھایا گیا وہ موڈزے والا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے اعتبار سے تھا لیکن وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یہ بالکل کیتا صحیح ہے اور حیات الانبیاء فی قبوریم میں پہلی روایتی یہی ہے جو مسند ابی جالہ میں بھی موجود ہے میں نے اس کا حوالہ پہلے بھی دیا تھا تین ہزار چار سو پچیس الانبیاء احیاؤن فی قبوریم یسلون نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کو ابزرم نہیں کر سکتے اب آخری دس بارہ منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے میں نے پوری پریکٹس کی تھی اور میرا خیال تھا دو گھنٹے میں لیکچر ختم ہوگا لیکن یہ انشاءاللہ پونے دو گھنٹے کے اندر اندر ہو جائے گا اور وہ ہے علمی پوائنٹ نمبر فائیو آخری پوائنٹ اس کے بغیر یہ لیکچر ادھو رہا ہے کیونکہ اس کو ہم نے کنکلوڈ کرنا ہے کوئی ان اٹینڈڈ تو چیز نہیں چھوڑنی نا کہ بھائیو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نمبر دو برزخی زندگی کے ساتھ نمبر تین جنتی زندگی کے ساتھ اور نمبر چار جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ لیکن 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 اس کا موڈ اور کیفیت برزخی ہے دنیاوی نہیں ہے ہماری ان سے کوئی ڈریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ہمارا درود و سلام وہاں تک پہنچتا ہے بالکل پہنچتا ہے اور جو قبر پر سلام ارز کرتا ہے اللہ تعالیٰ متعلق کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب بھی دیتے ہیں ہم بے شک نہ سنے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں لیکن ہماری ڈریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی درود شریف بھی ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد لہذا یہ جو جنید جمشید صاحب نے نات پڑی مفتی صحیح صاحب کی لکھی ہوئی فرشتو یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا صحیح دار ہے یہ بالکل غلط ہے فرشتوں کو ہم نہیں کہہ سکتے فرشتوں کو تو اللہ تعالی نے بڑی ڈیوٹییں لگائی ہوئی ہیں تو ہم کیا کہیں گے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں نہیں فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی نہیں اسائن کر سکتے ہم کیا کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی محمد آپ پوچھائیے اللہ اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے پوچھائے ہواوں کے ذریعے پوچھائے جنات کے ذریعے پوچھائے ہم اللہ تعالیٰ کو بکاریں گے اییا کن عبدو و اییا کن استعین اور اسی میں میں جملہ بولتا ہوں کہ بھائیو جھگڑا یہ نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبدالقاضر جنانی کو اختیار ہے یا نہیں اختیار ہو تب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی سے دعا کرنا عبادت کی ایک شکل ہے اور وہ شرک ہے بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن ہم بارش اللہ سے مانگیں گے فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اس وقت کی بخاری اور مسلم میں کہ ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا تو جب وہ شہید ہونے لگے اس وقت انہوں نے کہا اے اللہ تُو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے کہ ہم نے تیرے نبی کے دین کو نہیں چھوڑا ہم اس حال میں اپنے رب سے مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہم اس سے راضی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہیں اور کہا کہ تمہارے بھائیوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی تھی اللہ کے حضور اللہ نے میرے تک وہ بات پوچھا دی ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑا انہوں نے یہ نہیں کہا فرشتو یہ پیغام دے دو یا رسول اللہ انذر حال انا ان کو پتا تھا یہ گستاقی ہے ایسا عقیدہ رکھنا حضور نے تعلیم ہی نہیں فرمایا اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ بوچھا رہا ہے ہمارا آج بھی سلام پہنچ رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد کہیں یا السلام علیکہ ایوہ النبی ہمیں کوئی یا رسول اللہ سے چڑھ نہیں ہے ہم یہاں بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں ہر نماز میں کہتے ہیں لیکن کیا عقید ہے اللہ تعالی ہمارا سلام حضور تک بوچھا رہے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ ورکاتو میں نے تو تقریباً سوا دو گھنٹے کی مسئلہ حاضر ناظر کے پر گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سیون کے نام سے اور اس میں جو ایگزیجریشنز ہیں ساری طرف کی وہ میں نے الحمدللہ کھول کر بیان کی ہیں آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی تشنگی نہ رہ جائے دو لیکچرز اس کے ساتھ کمپلیمنٹری جڑے ہوئے ٹاپک ہیں جو میں آئیڈ بیان نہیں کر سکا ورنہ تین گھنٹے اور لگ جاتے میں آخر میں بس ان کا حوالہ دے دوں پہلا لیکچر ہے مسئلہ نمبر فارٹی تھری کے نام سے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر چون سی اور ڈی کے نام سے یہ توصل والا لیکچر اٹھاسی منٹ کا اور یہ دوسرے والا لیکچر مسئلہ چون سی اور ڈی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ یہ دو سو منٹ کی گفتگو ہے ان دونوں لیکچر میں میں نے دو ایکسٹریمز کا رد کیا ہے ایک ایکسٹریم پر ہیں امام ابن تیمیہ المتوفات سات سو اٹھائیس ہجری اور ان کے چند جذباتی فالور سارے نہیں وہ ایک ایکسٹریم پر چلے گے اس عقیدے میں توصل والے مسئلے میں بھی اور قبر رسول کی حاضری والے میں اور دوسری ایکسٹریم پر ہیں سوفیہ اور ان کے بھی لیڈر امام ابو الحسن علی السب کی المتوفات سات سو اٹھائیس ہجری اور مسئلے کی بات ہے دونوں شیخ الاسلام ہیں جس میں آئے ڈاکٹر تیل قادی صاحب بھی شیخ الاسلام ہے نا تو یہ دونوں شیخ الاسلام ہیں ایک ہی زمانے میں ہیں ایک سوفیہ ہیں اور دوسرے وہ امام نے تیمیہ اور دونوں کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے کیونکہ ہر بندے کا جس کو دل کرتا ہے وہ شیخ الاسلام کا لقب دے دیتا ہے یہ کوئی قرآن عدیس پہ جو لقب کسی کے لیے نہیں آیا آپ جس کو مرضی کہتے رہے ہم نہ اس کو غلط کہتے ہیں نہ اس کی تائید کرتے ہیں آپ کی مرضی اجتہادی مسئلہ ہے تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ المتوفہ سات سو اٹھائیس ہجری وہ ایک ایک سٹریم پہ اور امام ابو الحسن علی السب کی المتوفہ سات سو چھپن ہجری وہ دوسری ایک سٹریم پہ دونوں کا میں نے الحمدللہ رد کر کے حق راستہ آدھا سچ ادھر تھا آدھا ادھر تھا وہ آدھا ادھر سے لے کے آدھا ادھر سے لے کے سچی بات امت کو بتائی ہے کیونکہ میری روٹی الحمدللہ دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی الحمدللہ اور اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں آخر میں وہ حدیث سناوں گا جو میں تقریبا ہر لیکچر میں ہی سنا دیتا ہوں اس کے بغیر یہ عقیدہ کلیر نہیں ہوتا اور اس حدیث نے امت کو بلکل صحیح عقیدہ ہر حوالے سے دے دیا میں کہتا ہوں اس ایک حدیث سے مسئلہ حاضر و ناظر مسئلہ علم غیب مسئلہ حیات النبی مسئلہ استعانت ہر مسئلہ اس حدیث میں رزالف ہے توصل وسیلے کا بھی صحیح بخاری کتاب الاستسقاء انٹرنیشنل امرین کے مطابق ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں جب کہت پڑ جاتا تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے اور کہتے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے ذریعے تیری طرف توصل اور وسیلہ اختیار کرتے تھے یعنی ان کی دعا کی برکت سے تو ہم پر بارش نازل فرما دیتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو ساتھ لے کر جاتے تو ان سے دعا کرواتے انس ابن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی تو سیدنا عمر نے یقیدہ دے دیا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزگی حیات کے ساتھ زندہ ہے لیکن آپ ان سے کمیونکیشن نہیں کر سکتے اسی لکھانا جب تک وہ ہم میں موجود تھے دنیا کے اندر اب ہماری ڈریکٹ کمیونکیشن نہیں ان سے ہو سکتی ورنہ حضور کا جو ان سے دعا کروانا تو سب سے افضل دعا ہے کہہ سکتے تھے قبر موارد پر یا رسول اللہ امت کے لئے دعا کیجئے لیکن امت کو عقیدہ سمجھا دیا کہ اب ڈریکٹ کمیونکیشن نہیں ہو سکتی اللہ کے حضور ہوگی تو یہ صحیح وسیلہ شخصی ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں بندہ موجود ہے اس کو لائیں اس کے ذریعے اللہ کے حضور متوجہ ہو اور مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے ان میں سے ایک حدیث کے راوی سیدنا عمر بھی ہیں سیدنا عمر کو یہ بات پتا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں نکلتے ہیں یہ مرزا دیکھا ہوا تھا تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے اور اس پیالے میں ڈال دیجئے تاکہ امت شراب ہو جائے ان کو پتا تھا یہ کام کرنا گستا کی ہے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں لیکن ہماری ان کے ساتھ اس طرح کی کمیونکیشن نہیں ہو سکتی تو بخاری اور مسلم نے بالکل عقیدہ واضح کر دیا ہاں المسنب ابن ابھی شعبہ میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے 32002 نمبر حدیث سیدنا عمر کے چپٹر میں شکر ہے وہاں پہ ڈالی ہے تاکہ ہمیں پتا بھی چل جائے کہ یہ روایت جالی ہے وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ قید پڑ گیا اب بخاری تو آپ نے سن لی قید پڑ لیے تو کیا ہوا تو کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں قید پڑ گیا تو ایک عرابی آیا یہ اکثر دیوبندی حیاتی اور ہمارے بریلوی مکتب فکر کے علماء پیش کرتے ہیں تو اس نے قبر رسول پہ جا کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہلاک ہو رہی ہے آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا ہو سختی نہ کرے نرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قریب بارش دے گا وہ کہتے ہیں دیکھیں دی صحابہ کرام ڈریکٹوی قبر سے مانگتے تھے بھائیو اس روایت میں آمش مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں مانتا میں اس کو تو آمش سے بھی ایک لاکھ گڑا بڑے امام حسن بسری تابی ستر صحابہ کی صحبت کرنے والے ان کی آن والی روایت وہ کہ جو اپنے باپ کے جہلی نصب پر فخت کرے ڈیش 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 اس کو بھر مانے کوئی صحیح ولی آزو باللہ تعالیٰ اپنا امان برباد کرے تو یہ برحل وہ توصل والے لیکچر میں میں نے اس کا پورا انیلیسز کیا ہے اسی طریقے سے ایک روایت واقعہ ہرہ کے دنوں میں کہا جاتا ہے کہ سنندارمی سے روایت ترانوے نمبر پیش کی جاتی ہے کہ سعید ابن مسیب جو ہیں وہ قبر رسول کے پاس قید ہو گئے تھے جب جزید کی ظالم فوج نے مدینہ شریف پہ حملہ کیا یہ بات تو ٹھیک ہے مسجد نوی میں تین دن تک نماز نہیں ہوئی اور وہاں پہ بڑا ظلم دھایا اس نے تو وہ کہتے ہیں تین دن تک میں قبر رسول کے پاس تھا تو مجھے نمازوں کی ٹائمنگ کا قبر سے ازان کی آنے سے پتا چلتا تھا تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کہتے ہیں وہ تو قبر سے ازان باہر آتی تھی آواز یہ تو بھائی ہے impossible بات ہے اور یہ روایت جو سنندارمی کی ترانوے نمبر روایت ہے سعید ابن مسیب سے جو بندہ یہ روایت بیان کر رہا ہے نا اس کا نام ہے سعید بن عبدالعزیز اور وہ بندہ وہ ہے جس نے سعید ابن مسیب کا زمانہ ہی نہیں پایا ہوا یہ روایت منکتے ہے سنند نہیں جوڑی ہوئی ہم میں کہتا ہوں جی محمد علی جنہ نے فلان جلسے میں فرمایا تو مجھے سنند بیان کرنی پڑے گی کہ میں نے اپنے نانا سے سنا کہ جب وہ میٹرک کے سٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے وہاں پر جلسہ اٹینڈ کیا انہوں نے یہ بات سنی یا فلان شخص کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ وہاں پر مجود تھا اور یہ ہوا تو مجھے سنند بیان کرنی ہوگی بغیر سنند کے تو بات جھوٹی ہوگی جو جس کا دل کرے گا بیان کرے تو یہ من قطع روایت ہے یہ اکثر پیش کرتے ہیں اب آخر میں دو واقعات دماغ کی بریکیں کھولنے کے لیے بریکیں نہیں کھولتی جب تک کوئی بات کڑوی نہ کی جائے اور یہ اس حیات النبی کے عقیدے کا اب یہ ساری کی ساری چیزوں کے بعد اگر میرے جیسا منصف مزاج بندہ یہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے دیوبندی مماتیوں سے بھی ٹکر لے لی اور اہل حدیث جو چند لوگ ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان سے بھی ٹکر لے لی ہے یہ لیکچر دیکھیں اب میں امانداری سے یہ بات کرنے لگوں یہ دو واقعات انتہائی گستاخانہ واقعات پہلا واقعہ دیوبندی عالم شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب جو تبلیغی جماعت کے بڑے امیر میں سے انہوں نے فضائل مال بھی لکھی فضائل درود بھی فضائل حج بھی فضائل صدقات بھی انہوں نے فضائل درود اور فضائل حج میں واقعہ نمبر بارہ پیج وان سکسٹی سکس کتب خانہ فیضی جو رائی ونڈ سے شائع ہوتی ہے فضائل حج اس کا حوالہ اور بریلوی مقدوے فکر کہ بہت بڑے عالم علیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں ان کی کتاب ہے فضان سنت اس کا صفحہ ہے چھ سو چون مسافہ اور معانکہ کی سنتیں اور عداب یہ سنتیں اور عداب سکھا رہے ہیں اور واقعہ کے لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی پانٹ سو پچپن ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانٹ سو سال کے بعد ایک صوفی بزرگ شیخ آمد رفائی صاحب قبر رسول پر حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا میری روح آ کر آستانے پر حاضری دیتی تھی اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے کہ جو زندگی میں بھی نکلتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے یا رسول اللہ اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے قبر مبارک سے اپنا ہاتھ باہر نکالیے میں آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسا دینا چاہتا ہوں ولی آزو باللہ تعالی بھائیو لاکھوں اگر حاجی یہی قبر رسول پر حاضری کے وقت ڈیمانڈ رکھ دیں یہ پاسیبل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل جسمانی اور روحانی حیات کے ساتھ برزخی موڈ میں زندہ ہے دنیا میں کمیونکیشن نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں جی نوے آزار لوگوں کی مجودگی میں قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا یہ خواب نہیں بیان کر رہے نوے آزار کا مجمع کٹھا تو نہیں خواب دیکھ رہا یہ بیداری کا واقعہ ہوئے بیان کر رہے ہیں کہہ رہا ہے جی نوے آزار لوگوں نے یہ منظر لائیو دیکھا کہ قبر مبارک سے ہاتھ نکلا اور شیخ عمد رفائی نے بوسا دیا اور نوے آزار کا مجمع بھائی نوے آزار کا مجمع آٹھ سے نو سو سال پہلے تو بڑی دور کی بعد آٹھ سے پچاس سال پہلے بھی نوے آزار کا مجمع مجمع مجھے نبی میں نہیں آتا تھا یہ تو ففٹی فائب میں ایکسٹینشن ہوئی اور پھر نائنٹیز میں آکے ایکسٹینشن ہوئی تو اب ساڑھے چھے لاکھ بندہ آتا ہے آٹھ سے تو پچاس سال پہلے بھی نوے آزار کا مجمع مجمع مجھے نبی میں نہیں آتا تھا اور پھر نوے ازار بندہ بیک وقت ایک ہاتھ مبارک کو دیکھ سکتا ہے وہ کتنا ہوگا سائز میں حفظ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو قبر مبارک کا سائز بھی ہمیں پتا ہے والی حضور بللہ تعالیٰ میں یہ کہتا ہوں اتنی بڑی گستاخی اتنی بڑی جرت یار صحابہ اکرام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد روتے روتے مر گئے سیدہ فاطمہ باقی صحابہ کے ہم اپنے نبی کو اب دیکھ نہیں سکیں گے انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالی ہم دیکھئے سیدہ عائشہ سنتالیس سال تک حضور کے بعد زندہ رہی ہے فارٹی سیون ایئرز اور اسی حجرے میں جہاں کہ قبر مبارک ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری حضور سے ملقات ہوئی سیدہ فاطمہ نے کبھی نہیں کہا میری ملقات ہوئی حتیٰ کہ جب سیدہ عائشہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے جمل کے لیے نکلیں تو بڑا اچھا موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالتے کہ نہ لڑو جا کر علی کے ساتھ وہ خلیفہ برحق ہے بعد میں جو سیدہ عائشہ روتی رہی ان کا دوٹہ تر ہو جاتا تھا سعی بخاری میں بھی اشارتاً ذکر ہے مسلم امام احمد مسلم ابن ابی شہبہ میں وہ کہتی تھی حضور کے بعد میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے علی سے جنگ کر کے مجھے اب میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا قبر رسول کے ساتھ دفن نہ کرنا تاکہ ان کی وجہ سے لوگ میری تعریف نہ کریں ابو بکر عمر اور رسول اللہ کی وجہ سے بعد میں وہ روتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتے نا سعیدہ عائشہ کو کہ تم یہ کام نہ کرو ان سے زیادہ لڑلی بیوی دنیا اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں انہوں نے کوئی ایسا مندل میں کہتا ہوں جی اس میں میرا چیلنج ہے کوئی ضعیف روایت دکھا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر رسول پہ میری اپنے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے آئیے بات کے لوگ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ اور جب کوئی سمجھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں گستاخ ہے گستاخ تو آپ ہو اور یہی بات المحند المفند میں دیوباند مدد فکر کے جو جو کتاب ہے اس میں جو شیخ الشنکیتی نے جو اس پہ تقریز لگائی ہے اس نے لکھا ہے کہ ہمارا یہ عقید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مفاد کے بعد بھی دنیا میں تصرف فرماتے ہیں قبر سے نکل کے دنیا میں تصرف فرماتے ہیں تو یہ دیوباند کے حیاتی گروپ اور بریلوی ان کا تقریباً عقیدہ اس معاملے میں اگزیجریٹ کر گیا کہ اس کو دنیاوی زندگی سمجھ یہاں پر یہ غلطی پہ ہے باقی میں بالکل اس ویڈیو کی وساطت سے یہ بات حق مانتا ہوں کہ دیوباند اور بریلوی مقت میں فکر دیوباند کا حیاتی گروپ ان کا عقیدہ اسی پرسنٹ ٹھیک ہے ایز کمپیر ٹو مماتیوں کے اور باقی لوگوں کا ان کا ٹونٹی پرسنٹ ٹھیک ہے لیکن یہ بیس پرسنٹ کی اپنی اصلاح کریں اور اہل حدیث کے بھی جو لوگ گمرا ہوئے ہیں مماتیوں کی وجہ سے اور انہوں نے اپنا عقیدہ خراب کیا گستہان عقیدہ رکھا وہ بھی اپنی اصلاح کریں وہ اسی پرسنٹ ٹھیک ہے یہ ٹونٹی پرسنٹ ٹھیک ہے تو ایٹی ٹونٹی کی ریشو کو ملائیں اور جو حق بات ہے اس کو قبول کریں الحمدللہ وہ میں نے بیان کر دی اور دوسرا واقعہ بلکہ یہ نظریہ ہے انتہائی شرمناک انتہائی شرمناک یقین کریں شرم آتی یہ بات بھی بیان کرتے ہوئے لیکن کیا کریں یہ بھی دیوباند اور بریلوی مقت میں فکر کے مشترکہ بزرگ ہیں محمد بن باقی زرکانی المتوفہ گیارہ سو چوبیس ہجری آٹھ سے تقریباً آپ سمجھ لیں تیم سو سال پہلے انہی کے حوالے شیخ ذکریہ صاحب بھی فضائلِ عمال میں فضائلِ صدقار فضائلِ حجمے دیتے ہیں انہی کے حوالے آمزہ بریلوی صاحب بھی دیتے ہیں انہوں نے یہ بات لکھی اور ان سے آمزہ بریلوی صاحب نے اپنے ملفوزات میں نکل کی اور ملفوزات ان کے بیٹے نے جمع کی ہیں جو انیس سن اکاسی میں فوت ہوئے ہیں جن کو مفتی آزم انڈیا کہا جاتا تھا مصطفی رزا خان نوری جن کی وہ نات ہے بڑی مشہور تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ انہوں نے اپنے باپ آمزہ بریلوی صاحب کے ملفوزات جمع کیے اور یہ ملفوزات آلہ حضرت ڈاٹ نیٹ جو بریلی کی اپنی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی رکھے ہیں اور یہ ہمارے جیلم سے بھی بک کارنر والوں نے شائع کی ہے ملفوزات جل تین صفحہ دو سو انچاس پہ احمضہ بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ شہید بھی زندہ ہے اللہ کے ولی بھی زندہ ہیں اور نبی بھی زندہ ہیں قبروں میں تو ان کا فرق کیا ہے ہونا کہ مہت عموم دسنا نہ فرق ساڑھے بزرگ دس گئے ہوئے نہیں اور بزرگ یہ اچھا یہ دیوبندی بیان کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ احمضہ بریلوی کیسی باتیں کرتا تھا یہ احمضہ بریلوی صاحب کی اپنی بات نہیں ہے یہ بات محمد بن باقی زرکانی کی ہے جو دیوبند کے بھی بڑے بزرگ ہیں لیکن دونمری کرتے ہیں ان کا نام نہیں لیتے ان کو پتہ ہے یہ تو اپنا پیٹ ننگا ہو جائے گا نا تو ہم تو بھئی ادھر روٹی کھانے کے لیے تو نہیں ویٹھے دین سے ہم تو حق بات کریں گے کہ یہ ان سے نکل کیا احمضہ بریلوی اگر لکھ کر مجرم ہے تو بڑا مجرم تو وہ ہے جس نے یہ انجیکٹ کیا ہے عقیدہ بیدت پر مبنی تو یہ وہ پھر کہتے ہیں مہدنو سمجھانا وہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبروں میں زندگی حقیقی حصی دنیاوی ہے اب یہ دنیاوی لفظ کہاں سے ہاں یہ کہہ دیتے ہیں حقیقی حصی برزخی ہے جسمانی پلس روحانی برزخی ہے بالکل ٹھیک ہے ہم تو یہی کہتے ہیں دنیاوی ہے اللہ کہہ رہا ہے ولیکن اللہ تشورون تو میں شعوری نہیں ہے دنیاوی ہے تو دنیا کے پروٹوکول تو وہاں آئے نہیں ہیں سانس یہ تمام عاملات وہ میں پہلے بچا جگہ اب جناب وہ پھر کہتے ہیں اب وہ دلیل ان سے پوچھی گینا تو انہوں نے کہا کہ دلیل اس کی یہ ہے کہ میرے آقا سیدی محمد بن باقی زرکانی فرماتے ہیں اوے بزرگ فرماتے ہیں دلیل انہوں نے قرآن دی اس سے نہیں پیش کی دلیل پیش کی دیوباند حیاتی مقتبہ فکر کے بڑے بزرگ اور بریلوی مقتبہ فکر کے بڑے بزرگ زرکانی صاحب المتوفہ گیارہ زو چوبی سجری کہتے ہیں دلیل بھی آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر قبروں میں ان کی بیویاں ازواج متحرات بھی پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں استغفر اللہ و اتوبو الی اننا للہ و اننا الی راجعون اندازہ کریں اتنی جرت میں کہتا ہوں کوئی شخص اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ یہ ساتھ والا کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شباشی کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بڑا جملہ بول دیا حیان آئی اب بتائیں کون گستاخر رسول ہے کلیر ہو گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کری ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاہ المبین ہمارے رسرچ پیپر لے کر جائیے گا سبحانک اللہ و بھائی آپ کو مل جائیں گے بائر کون بھائی بانڈ رہے ہیں عمران بھائی بھائی اور ہاں 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 ہاں